نحمدہ و نسلی علی رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری و اہل العقدہ تم من لسانی یفقہ قولی و جعلی وزیع من اخلی اللہم فکہنا فی الدین رب زدن علم اللہم انی اسلکا علما نافیا رزقا طویبا و عملا متکبلا آمین سم آمین تفسیر سورہ العادیات مکی صورت ایک رکو یارہ آیات سووے نمبر پر آنے والی صورت کا نام پہلے ہی خرف والعادیات کے حوالے سے اور یہ مکہ کے ابتدائی دور میں صورت نازل ہوئی اللہ سبحانہ تعالی نے یہاں پر گھوڑوں کی کوئی سرگرمیاں اور ان کے کچھ رویے دکھائیں اور مشرقین مکہ کو اس کے حوالے سے اصول اور پیغام سمجھائے بسم اللہ الرحمن الرحیم قسم میں ان گھوڑوں کے جو پھنکارے مارتے ہوئے دوڑتے ہیں پھر اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں جھاڑتے ہیں پھر صبح صویرے چھاپا مارتے ہیں پھر اس موقع پر گرد و غبار اڑاتے ہیں پھر اسی حالت میں کسی مجمع کے اندر جاگ گھستے ہیں حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرہ ہے اور وہ خود اس پر گواہ بھی ہے اللہ سبحانہ تعالی نے سورہ آدیات میں گھوڑوں کی مثال دے کر بات سمجھائے اصل میں عربوں کو گھوڑوں سے بہت محبت بھی تھی اور اللہ نے قرآن میں جہاں حب الشہاوات کا تذکرہ کیا ہے وہاں پر خیل المصومہ نشان زدہ گھوڑوں کا تذکرہ بھی کیا ہے عرب گھوڑوں کو بہت مہبوب بھی رکھتے تھے بہت پسندیدہ جانور تھا ان کا بڑے مفید بھی تھے بہت فائدے بھی ہوتے تھے آپ دیکھیں کہ یہ عربوں کی گھوڑوں سے محبت ہی تو ہے کہ ان کو گھوڑوں کا پورے کے پورے نسب نام میں یاد ہوتے تھے اور صرف یہ ہی نہیں عالی ترین بہترین نسل کے گھوڑے جو ہیں وہ کون سے ہیں آج تک ہم دیکھیں کہ وہ عربی نسل کے آربک سٹالینز ہیں جو سب سے زیادہ مشہور اور بہترین نسل کے گھوڑے یہ عربوں کی گھوڑوں سے محبت ہے اور عرب گھوڑوں کے ساتھ کیا کرتے تھے جو یہاں پہ ایک روداد بتائی جا رہی ہے آپ کو بتائیں کہ عربوں کے خاص طور پر مکہ والوں کے لیے رات تھی کھیتی باڑی بھی نہیں تھی نہ اس کے اسباب اور وسائل تھی نہ کوئی سنت تھی نہ کوئی تجارت تھی لمبی چوڑی لیکن ان کا بنیادی طریقہ کا جو ذریعہ ماش تھا وہ لوٹ مار تھا وہ قبیلوں کو حملہ کرتے تھے کافلوں کے اوپر حملے کرتے تھے لوٹ مار رہزنی ڈکیتی ان کا ذریعہ ماش تھا تو گویا جب انہوں نے کبھی کسی قبیلے پر حملہ کرنا ہوتا تھا کسی بستی پر حملہ کرنا ہوتا تھا یا کسی کافلے پر حملہ کرنا ہوتا تھا جہاں پر رہزنی کرنی تھی یا کسی دشمن پر حملہ کرنا ہوتا تھا تو وہ گھوڑوں کو استعمال کرتے تھے اور گھوڑ سواری ہی کے ذریعے حملہ کرتے تھے اور ان کا طریقہ ایک آر یہ ہوتا تھا کہ یہ ساری رات گھوڑوں پر سفر کرتے تھے اور گھوڑوں کو سر پٹ دوڑاتے تھے اور پھر شب خون مارنے کے لیے ساری رات اپنے گھوڑوں کو سر پٹ دوڑانے کے بعد پھر ان پر شب خون مارتے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان مشکین مکہ کو ان کے گھوڑوں کی وفاداری کی روداد سنا رہا ہے ان کو گھوڑوں کی وفاداری اور انداز دکھا رہا ہے کہ دیکھو تمہارے گھوڑے کتنے وفادار ہیں کتنے تمہارے حق شناس اور فرما بردار اور عطاعت گزار ہیں کہ تم ساری ساری رات ان کے اوپر سوار ہوتے ہو ان کو دوڑاتے ہو اور یہ تمہاری عطاعت اور فرما برداری کر کے ساری ساری رات دوڑتے ہیں اور دوڑتے کیسے ہیں سنگلاخ چٹیلی زمین پتھریلی زمین کے اوپر سنگلاخ چٹانوں والی زمین کے اوپر تم ان کو دوڑاتے ہو وہ سر پٹ دوڑتے ہیں ان کے سموں کے ساتھ جب وہ جو چٹانے ہیں جب ان کے ساتھ وہ رغڑتے ہیں ان کے سم اور ان کے پاؤ تو اس کی وجہ سے آپوزیشن اور فرکشن کی وجہ سے رگڑ کی وجہ سے چنگاریاں اٹھتی ہیں لیکن یہ ان کی بھی پرواہ کی ہے بغیر تمہاری اطاعت اور تمہاری فرما برداری میں سر پٹ ساری ساری رات ان چنگاریوں کے باوجود دورتے رہتے ہیں اور پھر پھنکاریں مارتے ہیں ہاپتے ہیں لیکن تمہاری اطاعت کا انکار نہیں کرتے تمہاری فرما برداری میں کمی نہیں کرتے اور ساری رات کے تھکے ہارے جب تم اپنے دشمن کے اوپر پہنچتے ہو اور پھر تم ان کو حملے کا حکم دیتے ہو تو این دشمن تمہارے دشمن کے ساتھ کنارے پر رہ کے نہیں این گرد و غمار کے درمیان درمیان میں جو دشمن ہے وہ پورے میدان جنگ کے این وست میں جا کے تمہارے دشمن کے ساتھ جنگ میں تمہارے ساتھ معاون و مددگار بن جاتے ہیں تو بنیادی طور پر ان کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تم ذرا اپنے رویے اپنے مالک کے ساتھ اپنا رویہ اور اپنے گھوڑے کا اپنے ساتھ رویہ تو دیکھ لو ذرا اس کا تقابلہ تو کر لو دیکھو تم تم جو گھوڑے کے مالک ہو وہ اس کے خالق بھی نہیں ہو اس کے رب بھی نہیں ہو تم گھوڑے کو حد سے حد کیا اس کو چارہ دیتے ہو پانی دیتے ہو کچھ تھوڑا سا دھوپ چھاؤں میں بان دیتے ہو اور اس کی دھوپ چھاؤں کا خیال رکھتے ہو اور جب وہ ذرا ایسی کوئی کمی کو تاہی کرتا ہے تو اس کی لگام کھینچتے ہو اس کے اوپر کوڑے بھی برساتے ہو لیکن اس کے برخلاف دیکھو کسی حکشناسی وفاداری اور اطاعت اور فرمابرداری اور تم اگر اپنے مالک کے مقابلے میں اپنا رویہ دیکھو تمہارا مالک تمہارا اللہ تمہارا رب تمہارا خالق بھی ہے مالک بھی ہے رازق بھی ہے رب بھی ہے پالنہار بھی ہے تمہارا بھی تمہاری اولادوں کا اور اس کے باوجود وہ تمہاری لگام کھینچتا ہے وہ تو تمہیں ڈھیل بھی دیتا ہے تمہیں معاف بھی کرتا ہے تمہیں درگزر بھی کرتا ہے تمہاری برائیوں کمیوں کتائیوں کو اوورلک کر کے اس کو معاف بھی کرتا ہے اور پھر کیا ہے تمہارے ساتھ اتنی نعمتیں اور انامات دیتا ہے اس کے باوجود دیکھو کیا تم اپنے رب کے اتنے حق شناس ہو کیا تم اپنے رب کے اتنے فرمابردار اور وفادار ہو اصل میں گھوڑے کی وفاداری اور اتاعت گزاری کا نمونہ دکھا کر کاری قرآن کو بھی اور مشرقین مکہ کو بھی اللہ کی فرمابرداری کا انداز سکھایا جا رہے ہیں اے حضرت انسان اے کاری قرآن تو بھی اپنے مالک اپنے خالق وہ مالک جو مالک الملک احکم الحاکمین ہے جو تمہارا رب خالق مالک رازق ہے اس کی فرمابرداری کرو اس کی اتاعت کرو اس کی دور دور کے لپک لپک کے فستہ بکل خیرات کر کے اس کی اتاعت اور بندگی کرو اور اس کی اتاعت میں اس کی اتاعت میں اپنی جان کھپا دو اپنی ذات کھلا دو اور اگر اس کی اتاعت میں کوئی مخالفت ہوتی ہے کوئی رغڑ پیدا ہوتی ہے تو بلہ یہ خاف اونا لہو مطلائم کر کے اس کی اتاعت کرتے رہو اور اللہ کے دین کے دشمنوں کے ساتھ کنارے پر رہ کے نہیں این میدان جنگ کے وست میں جا کے دین اسلام کے دشمنوں اور اللہ اور دین کے دشمنوں کے خلاف برسرے پیکار رہو یہ رودات سمجھانے کے بعد اللہ نے تبصرہ انسان کو اس کی حالت جو ہے اس پر تبصرہ کیا کہ تم نے تقابلہ تو کر لیا لیکن اپنے حال پر غور کرو اور حقیقت یہ ہے کہ ویسے انسان جو ہے نا وہ اپنے رب کا بڑا ہی نشکرہ ہے تم اپنے رب کی ہو بڑے نشکرے وہ تمہارا خالق مالک رازق رہو نہ تمہاری وہ تمہاری وہ لگام کھینجتے ہیں نہ تم پر وہ کوڑے برساتے ہیں لیکن پھر بھی نہ تم ایسی حق شناسی نہ وفاداری نہ فرما برداری تم ہو اللہ کے بڑے نشکرے وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ عَلَىٰ شَهِد اور ویسے تمہیں نہ اپنی اس نشکری کا پتہ بھی ہے یہ جو تم اللہ کی فرما برداری اور اطاعت میں کمی کرتے ہیں تمہیں اس کا علم بھی ہے اندر سے تمہیں ان سارے حالات کیا گئی بھی ہے اور اس کی انڈرلائن کاؤس پتہ کیا ہے اللہ کی فرما برداری اللہ کی اطاعت کی کمی اس کی حق شناسی کی کمی کی بیسک روٹ کاؤس پتہ کیا ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْحَيْرِ الْشَدِيدِ اصل تمہارا مسئلہ اور اصل تمہارا ایشو یہ کہ تم رب کی نافرمانی اور اطاعت میں کمی صرف اس لیے کرتے ہو کہ تمہارے دل میں مال کی محبت بہت گہری رچ بس گڑ گئی اور بہت شدت پکڑ گئی یہ مال کی محبت ہے جو اللہ کی ناشکری یہ مال کی محبت ہے جو اللہ کی نافرمانی یہ خب مال خب جا خب دنیا ہے جو اطی اللہ وَعطی الرسول صلی اللہ وآلہ وسلم کی کمی اور سرکشی کا ذریعہ بن رہی اور واقعتا ہم نے پیچھے بھی دیکھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا تھا لَن تَنَالُ بِرْوَحَتَّ تَنْفِقُ مِمَّا تُحِبُونَ تم اگر وسیع پیمانے پر نیکی کرنا چاہتے ہو تو تم نہیں کر سکتے جب تک تم اپنی دل پسند چیزیں نہ خرچ کرو اصل میں اللہ کی بندگی اور اللہ کی اطاعت تبھی ممکن ہوتی ہے جب دل میں اللہ کی محبت ہو اللہ کی محبت میں آکر اللہ کی بندگی اور اس کی اطاعت کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے لیکن جب دل میں اللہ کی محبت اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی جگہ دنیا کی محبت یہاں کے مال یہاں کی جائدات وں یہاں کے حکومت عودے اقتدار یہاں کی ترقیوں اور کامیابیوں کی چاخت اور محبت دل میں گھر کر جاتی ہے تو پھر دل تو بھر جاتا ہے اس حوث اور لالت سے ایسا دنیا کی محبت سے بساوا دل یہ پھر اتنا بھراوا ہوتا ہے کہ اس میں اللہ کی محبت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی جگہ ہی نہیں ہوتی جب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں نہیں ہوتی تو پھر اتی اللہ و اتی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ممکن نہیں ہوتا اس لئے دل میں سے دنیا کی محبت کو نکال کر حب دنیا حب مال حب جا کو نکال کر حب الہی حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انڈیل نہ ضروری ہے تاکہ اتی اللہ و اتی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسان سہل اور ممکن ہو جائے اللہ نے فرمایا جب تمہارے دل میں یہ مال کی محبت ہے تو کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا جب قبروں میں جو کچھ مدفون ہے اسے نکال لیا جائے گا اور سینوں میں جو کچھ مقفی ہے اسے برامت کر کے اس کی جانج پرتال کر لی جائے گی یقینا ان کا رب اس روز ان سے خوب باخبر ہوگا اللہ سبحانہ تعالی اللہ سبحانہ تعالی ہمیں تذکیہ نفس کی بہترین توفیق اطاف فرما اللہ اپنے دلوں میں سے مال اور دنیا کی محبت کو اکھار اکھار کے نکالنے کی بہترین توفیق اطاف فرما اللہ ہمیں دنیا سے غنی کر دے اللہ ہمیں دنیا کی چیزوں سے محبت سے غنی کر کے اللہ ہمارا دل اپنی اور اپنے حبیب کی محبت کے لئے خالی کر دے اس میں اپنے اور اپنے حبیب کی محبت انڈیل دے اور اللہ ہمیں خبے رسول کے تقاضے سمجھنے سمجھانے اور اپنانے کی توفیق اطاف فرما سورہ القوریہ مکی سورت ہے ایک رکو یارہ آیات ترتیب کے اعتبار سے وان ہنڈر ان فرسٹ نمبر پر آنے والی سورت ہے اور ابتدائی مکی دور میں یہ سورت نازل ہوئی عقیدہ آخرت کو فکر آخرت کو پختہ کر کے اجاگر کیا جا رہا ہے بسم قیامت کے ناموں میں سے ایک نام القوریہ اس کو کہہ کر پکارا جا رہا ہے قوف رو آین قوف رو آین کا مطلب ہے کسی آواز کا پیدا ہونا قورا آ بنیادی طور پر اس آواز کو کہتے ہیں جب دو بڑی سخت سرفیس جب آپس میں تکراتی ہیں دو سخت چیزیں جب آپس میں تکرا جائیں تو جو کھڑ کھڑانے والی آواز پیدا ہوتی ہے اسے القوریہ کہا جاتا ہے تو اللہ فرما رہا ہے کھڑ کھڑانے والی کیا ہے وہ کھڑ کھڑانے والی اور تم کیا جانو کہ وہ کھڑ کھڑانے والی کیا ہے جب زلزلہ آتا ہے تو آپ کو بتائیں کہ ایسے جیسے کھڑ کھڑانے کی آواز آتی کھڑکیاں بجھنے لگتی ہیں دروازے بجھنے لگتے ہیں پنکے ہلنے لگتے ہیں لائٹ پوائنٹ جھولنے لگتے ہیں اور چیزیں آپس میں رگڑنے کی وجہ سے آواز پیدا ہونے لگتی ہے اور وہ آواز دل کو بہت دہلاتی ہے تو یہی وہ قیامت کے زلزلے کی وجہ سے وہ کھڑ کھڑانے کی آواز ہیں اور کہیں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے وہ عظیم حادثہ وہ عظیم حادثہ کیا ہے وہ عظیم حادثہ اور تم کیا جانو کہ وہ عظیم حادثہ کیا ہے اصل میں یہ ساری وہ روداد ہے جو سور کے پھونکے جانے کے بعد رونما ہوگی میں نے اس دن جب آپ کو قیامت کی پوری روداد سنائی تھی مختصرا اس کا ایک خلاصہ بتایا تھا تو میں نے آپ بتایا تھا کہ قیامت جمعے کے دن برپا ہوگی اور حضرت اسرافیل علیہ السلام وہ فرشتے جن کو اللہ نے صور مارنے میں پھونک مارنے کے لئے مخصوص کر رکھا ہے وہ گائے کے سینگ کی طرح کے ایک بگل کے اوپر مور رکھ کے اللہ کے حکم کے منتظر ہیں جب حکم الہی آئے گا تو وہ صور میں پھونک ماریں گے قرآن میں دو دفعہ صور کے پھونک میں مارے جاننے کا تذکرہ ہے اور حدیث میں بس عقا تین دفعہ صور بدل دیے جائیں گے وہ صور کے پھونک جانے کے بعد آسمان صور چاند ستارے بادل پہاڑ زمین حلچ کولے کھائے گی اور آسمان پھٹ جائے گا وہ سارا نظارہ جو ہے وہ پہلے صور کے بعد جس کے اندر گھبراہت ہوگی اور لوگ پریشان ہوں گے اور لوگ اپنی دودھ پیتے بچے سے غافل ہوگی حملہ کا حمل گر جائے گا یہ پہلا صور ہے جسے نفقہ فضا کہتے ہیں گھبراہ خٹ کا صور یہ پہلا صور ہے اس کے بعد دوسرا صور جو ہے وہ نفقہ سوائق موت سب دنیا جو اس وقت زمین کے اوپر جتنے زیرو ہوں گے وہ سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے دوسری آیت نمبر چار اس کی نشان دہی کر رہی ہے انسان ایسے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے جیسے بکھرے ہوئے پروانے یہ کونسے انسان ہوں گے جن کے لئے بکھرے ہوئے پروانوں کی تشبیح دی جا رہی ہے اصل میں اگر ہم مختصرا دور آئے تو آپ کو پتہ ہے کہ علامت قیامت میں وضاحت سے یہ بات بتائی گئی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاجوج اور ماجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے خلاق ہو جائیں گے اور ان کی جسم بہا کے سمندروں میں لے جائے جائیں گے بارش کے ذریعے سے تو پھر اسلام لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد پھر حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے ایک ہلکی سی ہوا چلے گی جس کے ساتھ سارے مومنوں کو گلے کی تکلیف اور بخار ہوگی اور سارے مومن بھی مسلمان اور مومن اللہ کی بندگی کرنے والے جو ہیں وہ سب کے سب حلاق ہو جائیں گے اور پھر وہ زمین پر صرف کافر فاسق فاجر نافرمان اور مشرق رہ جائیں گے اور زمین ظلم زیادتی کفر شرق اور نافرمانی سے بھر جائے گی تو گویا یہ وہ لوگ ہیں کیونکہ ہمیں حدیث بتاتی ہے کہ بیامت بترین لوگوں پر قائم ہوگی یہ وہ اللہ کے نافرمان ہیں یہ وہ سرقش ہیں جو کافر ہیں جو فاسق ہیں جو فاجر ہیں جو زمین کو دھستے وے بھی تین دفعہ دیکھیں گے جو اس زمین سے نکلے وے چوپائے کو بھی سنیں گے جو اس خبشی کو اپنے ہاتھوں سے وہ حرم کو توڑتے وے اور مسمار کرتے وے بھی دیکھیں گے تو کچھ نہیں کہیں گے یہ بنیادی طور پر یہ یقون و ناس یہ وہ لوگ ہیں جو بدترین لوگ ہیں جن پر قیامت برپا کی جائے یاد رکھئے گا موت کی تکلیفیں بھی کافر ہی کے لیے سخت ہیں اور قیامت کی تکلیف بھی صرف کافر ہی پر برپا ہوگی مسلمان اور مومن موت کی تکلیف اور سختیوں سے بھی بچا لیا جاتا ہے اور اسی طرح مسلمان اور مومن جو ہیں وہ قیامت کی غول لاکی اور تکلیف اور گھبراہت سے بھی بچا لیے جائیں گے اب یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ناف فرمان ہیں جن کے لیے اللہ فرمار رہے کہ انسان بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے ان انسانوں کو بکھرے پروانوں سے کیوں تشبیح دی جارہی ہے اس کی تین توجہات مختلف مفسرین بتاتے سب سے پہلے تو یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ زمین پر بکھرے جو پروانے ہوتے ہیں وہ موت سوتے ہیں وہ بلکل ہلپلیس ہوتے ہیں بلکل بے زور ہوتے ہیں بے قوت ہوتے ہیں بے طاقت ہوتے ہیں بلکل ہلکے ہوتے ہیں بلکل جو خیر ان کا کوئی حامی و مددگار نہیں ہوتا اور بلکل ایسے موتاج سے اور بلکل ہلپلیس سے ہوتے تو یہ سارے کے سارے لوگ جو مر کے زمین کے اوپر گرے ہوئے ہوں گے سور کے پھینکے جانے کے بعد وہ کیا ہوں گے دنیا میں تو بڑا غرور کرتے تھے بڑے تفاقر اور تقبر کے ساتھ ظلم اور زیادت کرتے تھے اور اللہ کی نافرمانی اور سرکش پورے گھومند اور ہیلپلیس ان پروانوں کی طرح بکھرے پڑے ہوں گے اس لیے یہ مثال دی جاتی دوسری بات یہ ہے کہ یہ بے وقت ہوں گے بے 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 مانی بے فائدہ اور بے 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 اللہ کے نزدیک ان کی کوئی وقت کوئی اہمیت کوئی ان کا درجہ اور کوئی ان کی امپورٹنس ہی نہیں ہوگی تو آپ دیکھیں کہ یہ جو پروانے صبح شما کے گرد منڈلاتے منڈلاتے صبح تک دھیر ہوئے ہوتے ایک تو یہ بلکل ہلپلیس بھی ہوتے اور بے وقت بھی ہوتے ایک صفائی کرنے والی آتی جھاڑو جو ہے اس میں پھیرتی ہے جھاڑو ہوں گے بلکل ہلپلیس ہوں گے اور کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا اور یہ اپنے آپ کو کسی چیز سے بچا نہیں سکیں گے اور ان کو دھیر کر جمع کر کورے کے دھیر کی طرح جہنم میں پھینک دیا جائے گا اس لئے ان تیسری وجہ جو مفسرین بتاتے ہیں کافر مشرکوں کے لئے جن کے لئے بتایا جا رہے کہ ان کی لاشیں قلف اور آسل مبسوس ہوں گی ان پروانوں کی طرح بکھری ہوں گی کیونکہ ان کے زندگی میں رویے ان پروانوں کی طرح کے ہوں گے پروانہ کیا کرتا ہے پروانہ چراخ کے ساتھ اور اس شما کے ساتھ اندھی محبت کا شکار اور اس شما کی محبت میں کیا کرتا شدائیوں کی طرح شدائیوں کی طرح شدہ کاروں کی طرح اس شما کے گرد چکر کارتا ہے بس اسی کے گھومتا رہتا ہے اسی کے گرد چکر کارتا رہتا ہے اس کو ہٹاؤ اس کو پرے کرو وہ نہ پرے ہوتا ہے نہ وہ کھٹتا ہے نا اس کو اپنے محول کی فکر نہ صوبت کی فکر نہ کسی کے کھٹانے کی پرواہ بس وہ شدائیوں کی طرح عاشقوں کی طرح اپنی شما کے گرد چکر کارتا رہتا ہے شما کے ساتھ ٹکرا کے کبھی کبھی اپنے پر بھی جلا لیتا ہے اپنے آپ کو نقصان بھی پہنچا دیتے ہیں اور بس اسی کے گرد گھومتے گھومتے پر بھی جل جاتے ہیں اور اسی ہی کے گرد گھومتے گھومتے جان دے دیتا ہے اور صبح بے وقت پروانے کی طرح ہیلپلس پروانے کی طرح شما کے گرد منڈلا منڈلا کے صبح جان دے دیتا ہے یہ ہے یہ ہے دنیا کی شما سے محبت کرنے والوں کا انداز کافر مشرق بک پرست دنیا دار جو ہیں جو اللہ کے فرما بردار نہیں ہوتے جن کے دلوں میں دنیا کی انہو لحب الخیری لشدید والوں کا انجام بتایا جا رہے وہ لوگ جو اللہ کے نافرمان ہیں وہ جو اللہ کے ناشکر جن کے دلوں میں دنیا کی محبت جو ہے وہ گھر کر گئی ہے وہ دھن کی دیوی کے جو پرستار ہیں وہ جو دھن کی شما کے جو محبت والے عاشق ہیں وہ کیا کرتے ہیں دنیا کے گردی چکر لگاتے رہتے ہیں ان کے دوستوں میں سے قرآن پڑھنے پڑھانوں والوں میں سے کوئی ان کو کہیں صرف دنیا کے چکر میں نہ پھرو ان دنیا کی گاڑیوں ان دنیا کی کوٹیوں اس دنیا کے مال یہی کے حکومت ادھے اقتدار کے چکر میں نہ پھرو سمجھانے والے ان کو تقوی کا پیغام دیتے ہیں ایمان کا پیغام دیتے ہیں تذکیہ تربیہ کا پیغام دیتے ہیں فکر آخرت کی بتاتے ہیں لیکن نہ ان کو محول کا فرق بڑھتا ہے نہ صوبت کی فکر ہوتی ہے بس یہ دنیا کے پرستار ہیں دنیا کی محبت کے قیدی ہیں دنیا کے گرد صبح سے شام تک دن سے رات تک ساری زندگی جوانی بڑھاپا دنیا کے چکر میں چکر لگا لگا کہ ہاں اس چکر میں کبھی کبھی اپنا نقصان بھی کر لیتے ہیں اپنے دین ایمان برباد بھی کر لیتے ہیں اپنے محول کو بھی برباد کر لیتے ہیں دنیا کا بھی خسارہ اٹھاتے ہیں اپنے پر بھی جلاتے ہیں اور آخر میں کل فراشل مبسوس کیا ہم نے اپنی دنیا کی زندگی میں بھی ایسے بہت سے دنیا کے فیدائی ایسے دنیا کے بہت سے شدائی اور دنیا کے بڑے پرستاروں کو موت کے بعد قل نفس انزائکت الموت کے بعد اپنے اپنے گھروں کے آنگنوں میں کل فراشل مبسوس کی طرح پڑے وے دیکھ نہیں لیا آپ نے اسی لئے فرمایا تھا اے انسان دنیا سے نہ چمٹو اے انسان دنیا سے نہ چمٹو یہ دارالعمل ہے یہاں خساب نہیں وہ دارالخساب ہے وہاں عمل نہیں یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا ہی سے چمٹے رہے یہی کی کوٹھیاں بناتے رہے یہی کی جائداتیں سمیٹتے رہے اسی دھن کی دیوی کو پوچھتے رہے اسی دنیا کی فکروں میں لگے رہے اور بس پھر آخیر میں کیسے کل فراشل مبسوس کی طرح ان شہدائی ان پروانوں کی طرح بکھرے پڑے چھڑے پڑے ہوں گے اللہ ہمیں دنیا کی محبت سے غنی کر دے اللہ دنیا کی محبت سے غنی کر دے اللہ یہ عارضی دنیا کی عارضی اور حکیر چیزوں کی محبت کو ہمارے دلوں سے نکال کے یہاں کی چھوٹے چھوٹے غم یہاں کی چھوٹی چھوٹی پریشانیاں یہ ہمارے دلوں سے نکال کہ اللہ ہمیں بڑا غم بڑا فکر فکر آخرت سے عشنا کر دے اللہ نے فرمایا کہ یہ بکھرے وے پربانوں کی طرح ہوں گے اور پہاڑ اللہ مثال اس لیے دیتا ہے کہ ہمیں اتنے امپریسیو لگتے ہیں اتنے بڑے لگتے ہیں اتنی قوت اور طاقت کی علامت لگتے ہیں ان پہاڑوں کو تو کوئی حلا بھی نہیں سکتا یہ تو کبھی ٹل بھی نہیں سکتے قرآن نے پیچھے فرمایا تھا وَسُّئِرَتِ الْجِبَالِ یہ پہاڑ ہی چلا دیا جائیں گے تو جب یہ چلائے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا وَتَّقُونُ الْجِبَالُ قَلْ اِحْنِ الْمَنفُوشِ یہ پہاڑ جو تمہیں اتنے بڑے لگتے ہیں اتنے طاقتور لگتے ہیں اور لگتا ہے ان کا تو کوئی حلا ہی نہیں سکتا یہ کیسے ہوں گے جیسے دھونکی ہوئی رنگ برنگی روئی ہے وہ گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے رنگ برنگی کیوں ہوں گے کیونکہ دنیا میں پہاڑ بھی تو رنگ برنگی ہے نا دنیا میں پہاڑ بھی رنگ برنگی ہے جب ان کو دھونکی ہوئی روئی کی طرح ریزہ ریزہ کر کے دھول بنا کے اڑایا جائے گا تو جس جس رنگ کا پہاڑ ہوگا اسی رنگ کی دھول بن کے روئی کی طرح وہ اڑ جائیں گے اب یہ جو نفسہ نفسی کا دور ہے اس کے بعد پھر تیسرا سور جب پھنکا جائے گا نفقہ قیام رب العالمین اللہ کے سامنے حاضری کا حاضری کا سور اس سے پہلے بھی جب نفقہ سوائق ہوگا اور سب کے سب حلاق ہو جائیں گے تو ہمیں حدیث بتاتی ہے کہ اس وقت پھر اللہ سبحانہ تعالی اس زمین کو گیند کی طرح اپنے ہاتھ میں لیں گے اور ان سے سوال کریں گے این المتقبرون آج تکبر کرنے والے کہاں ہیں آج وہ جو دنیا میں اپنے علم پر اپنے فن پر اپنے ہنر پر اپنی کوٹھیوں پر اپنی جائے داتوں پر ہاں اپنی پتہ نہیں ڈگریوں پر کن کن چیزوں پر دنیا میں اکرتے تھے تراتے تھے غرور کرتے تھے اللہ کے بندوں کو اپنے سے حقیل سمجھتے تھے اپنے آپ کو وان اپ سمجھتے تھے اور پھر آکے ظلم اور زیادتیاں کرتے تھے آج وہ تکبر کرنے والے کہاں ہیں اور پھر اس کے بعد دوسرا سوال ہوگا این الجبارون وہ جو تم اپنے تکبر میں آکے جبر کرتے تھے ظلم کرتے تھے زیادتیاں کرتے تھے کسی کا مزاق اڑاتے تھے کسی کا دل دکھاتے تھے کسی سے کچھ مو کا لکمہ چھین لیتے تھے اپنے تکبر میں آکے آج جبر کرنے والے کہاں ہیں ٹوٹل خاموشی ہوگی ٹوٹل سناٹہ ہوگا کوئی بڑے سے بڑا متقبر نہیں بولے گا کوئی بڑے سے بڑا جابر اور ظالم نہیں بولے گا اللہ ہمیں آج سے عطا فرما اللہ ہمیں ظلم اور جبر سے بچا اللہ تُس سے پناہ مانتے ہیں کہ ہم ظلم کریں یا ظلم کیے جائیں پھر اس کے بعد سوال ہوگا لیمان الملک بتاؤ آج بادشاہی کس کی ہے تم تو اپنی چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے اندر اپنی چھوٹی چھوٹی جگہوں کے اندر مالک ہی بن کے بیٹھ کے تھے حکمران ہی بن کے بیٹھ کے تھے اور حکمران اپنی اپنی جگہوں اور اپنے اپنے دائرہ کاروں کے اندر اپنی حکومتوں کے مالک بن کے جبر کرتے تھے تکبر کرتے تھے بتاؤ آج پھر اب بادشاہی کس کی ہے پھر آواز آئے گی لِلَّاہِ الْوَاحِدِ الْقَحَارِ اس کے بعد پھر تیسرا سور پھونکا جائے گا نفق قیام رب العالمین اور پھر حاضری ہوگی حساب کتاب ہوگا سوال جواب ہوگا پوچھ گرش ہوگی وہاں پہ کیا ہوگا نامہ اعمال کھلے گا پر تو اپنا حساب لینے کیلئے خود ہی کافی ہے وہ کہے گا ہائے یہ کیسا آمال نامہ ہے اس نے تو ہماری کوئی بڑی چھوٹی بات چھوڑی ہی نہیں اور پھر حدیث میں آتی ہے جب نامہ اعمال تلیں گے آپ کو بتایا نا کہ اعمال کو وزن اور جسم دے دیا جائے گا پھر جس کے پلڑے بھاری ہوں گے کون سے پلڑے نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ دل پسند عیش میں ہوگا ہاں اس نے رب پسند زندگی گزاری تھی نا اس نے من پسند چیزوں پہ اپنے نفس کو نفس مطمئنہ بنا کے اس سے روک لیا تھا نا رب پسند زندگی گزارتا تھا نیکیوں میں فستہ بکل خیرات کرتا تھا دور دور کے نیکیوں کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑتا نہیں تھا چھوٹی بڑی آسان مشکل دن کی رات کی آگے سے پیچھے سے جہاں سے موقع ملتا تھا وہ نیکیوں میں دور لگاتا تھا اس کے نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے اپنے اخلاق کو سوارتا تھا معاملات میں حسن پیدا کرتا تھا عبادات کے حسن کی فکر کرتا تھا اس کے نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے حقوق العباد میں خصاص تھا حقوق اللہ کی فکر کرتا تھا نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ دل پسند عیش میں ہوں گا دورالی جیے جو رب پسند زندگی گزارتا ہے اس کے لیے ہے من پسند آخرت اور جو من پسند زندگی گزارتا ہے اس کے لیے ہے نا پسند آخرت جس کے پلڑے خلکے ہوں گے نیکیوں کا پلڑا خلکا ہے رک رک کے کرتا تھا ڈرڈر کے کرتا تھا بچ بچ کے کرتا تھا تردد کا شکار تھا کنفیوزن اور شک اور ڈاؤٹ کا شکار تھا سستی کا شکار تھا کبھی تکبر کا معاملہ تھا اس کے نیکیوں کا ہی پلڑا خلکا ہے اس کی جائے قرار کیا ہوگی فَأُمُّهُ حَاوِيَا اس کی جائے قرار خاویہ ہوگی اور تمہیں کیا پتا وہ حاویہ کیا ہے نارن حامیہ ایک بھڑکتی ہوئی آگ اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار یہ دعا حدیث بتاتی ہے کہ جو شخص تین دفعہ جہنم سے نجات کی دعا مانگتا ہے پھر جہنم اس کے لئے نجات کی سفارش کرتی ہے اللہم اجرنا من النار کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد سات دفعہ اور مغرب کے بعد سات دفعہ پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے سورہ تقاسر مکی صورت ایک رکو آٹھ آیات ترتیب کے اعتبار سے ہنڈرڈ ان سیکن نمبر پر آنے والی صورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ سبحانہ تعالی نے اب یہ ساری صورتیں ایک ربط میں بتائیں اللہ نے سورہ آدھیات میں بتایا کہ اصل میں تم اللہ کے بڑے نشکرے اور تمہارے اس نشکرے پن اور نفرمانی اور نسرکشی کی وجہ یہ کہ تمہارے دلوں میں نہ مال کی محبت بہت گھر کر گئی اور پھر مال کی محبت کے حوالے سے ہم نے سورہ القاریہ پڑھی اور اللہ نے بتایا کہ مال کی محبت کے جو قیدی ہیں جو دنیا کی محبت کے پرستار ہیں ان کا انجام کیا ہوگا وہ قل فراشل مبسوس ہوں گے اور دنیا کی محبت میں آکے اگر ان کے نیکیوں کے پلڑے خلقے رہ گئے تو فَأُمَّهُ خَاوِيَا اب اسی ہی حوالے سے ایک اگلی صورت الْحَاکُمْ غفلت میں ڈال دیا تم کو غفلت میں ڈال دیا غافل کر دیا تم کو اگنورنس میں ڈال دیا بے فکر کر دیا بے پرواہ کر دیا لیسٹ بودڈ کر دیا تم کو کس نے ات تقاثر تقاثر نے تقاثر کاف سا روہ سے ہے قسرت تقاثر کے تین معانی آتے ہیں تقاثر کا ایک مطلب تو یہ ہے قسرت سے جمع کرنے کا شوق زادہ سے زادہ جمع کرنے کا شوق کہ میرا مال بڑھ جائے میری کوٹھی بڑی بن جائے میری جائدات زادہ ہو جائے میری فیکٹری بہت بڑی بن جائے زادہ سے زادہ جمع کرنے کا شوق میری ایک کی بجائے دو فیکٹرییاں بن جائے میرا سولیٹ ایر ابھی میں ایک سولیٹ ایر پہنتی ہوں ایک کیارٹ کا پہنتی ہوں پھر میں چار کا چار کیارٹ کا سولیٹیئر پہن لوں یہ تقاثر ہے میں اپنی گاڑی کا موڈل ابھی میں کرولا میں پھرتی ہوں تو اب میں کروزر میں پھروں میں اپنے موڈل موبائل کا لیٹسٹ موڈل لے لوں یہ تقاثر ہے زیادہ سے زیادہ جمع کرنے اور کسرت اکٹھے کرنے کا شوق ایک تو یہ ہے اس کے بعد اس کی دوسری قسم بلکہ دوسرا درجہ یہ ہے کسرت میں صرف یہ نہیں کہ بندہ کنٹینٹ ہو گیا کہ میرے پاس بہت کسرت ہے اس کا اگلا درجہ اور اس کی اگلی سٹیٹ اور قسم کیا ہے یہ دوسروں سے آگے نکلنے کا شوق کسرت میں دوسروں سے آگے بڑھنے کا شوق صرف یہ نہیں کہ میری کوٹی اچھی کمفٹیبل کھلی ہو میری کوٹی میری برادری میں سب سے بڑی ہو میری کوٹی میرے بہن بھائیوں میں سب سے زیادہ لیٹسٹ فرنشٹ ہو میری فٹنگ سب سے زیادہ لیٹسٹ سب سے زیادہ مہنگی اور امپورٹیڈ ہو یہ دوسروں سے قسرت میں بڑھنے کا شوق یہ دوسرا درجہ ہے اور پھر تیسرا درجہ اور تیسری حالت اور تیسری قسم یہ ہے کہ دوسروں سے آگے نکلنے کے بعد اس قسرت کو دکھانا اس کا ریاہ اس کا دکھاوا اس کا تقبر اس کی نمود و نمائش اور اس کی ڈھینگیں مارنا اور اس کے چرچے کرنا وہ جو ہم نے دیکھا تھا اخلقتو مال اللبادہ یہ ساری صورتوں کا بنیادی طور پر مضمون جو ہے وہ خب دنیا پر بڑی کاری ضرب لگا رہی ہیں تو یہ تین سٹیجز ہیں پہلے قسرت کو جمع کرنے کا شوق زیادہ سے زیادہ قسرت حاصل کرنے کا شوق پھر دوسری بات یہ کہ ریٹ ریس ہے قسرت میں لوگوں سے آگے نکل جانے کا شوق اور پھر اس آگے نکلنے کے بعد اس کا تفاخر اس کا تقبر اس کا ریاہ اس کا دکھاوا اس کا نمود و نمائش اور اس کی ڈھینگیں اور اس کے دوسروں سے بڑھنے کا شوق تو یہ وہ تین سٹیجز ہیں اللہ کہہ رہا ہے تقاسر نے تمہیں غافل ہی کر دیا کس چیز سے غافل کر دیا اور آج کون کون سی چیزوں کے تقاسر کا شوق دنیا میں تو آج ایک ریٹ ریس ہے نا ایک دوڑ لگی ہے تقاسر کی مال نقدی کیش جائیداتیں کاروبار فیکٹریاں پراپٹیز ادھے حکومتیں اقتدار سونے چاندی ہیرے جوارات ہماری پرسنل بلانگنگ اور پوزیشنز کی چیزیں ان تمام چیزوں میں تقاسر ہے نا اور وہ تینوں درجوں کا تقاسر ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو دنیاوی ساری چیزوں کے تقاسر ہے نا اسی نے تمہیں غافل کر دیا کس کس چیزوں سے یہ تقاسر غافل کر رہے ہیں اللہ کے حقوق سے اللہ کے حقوق اللہ کی عبادات سے اور اللہ کے بندوں کے حقوق سے اللہ کے حقوق سے یہ تقاسر یہ جو اندھی ریس ہے تقاسر کی یہ اللہ کے حقوق سے کیسے غافل کرتی ہے نماز آج ہمارے کاروبار ہماری جائداتیں آج ہمارے بزنسز آج میری سیمنار ہے آج میری میٹنگ ہے آج میرے کانفرنس ہے آج میرا ٹیوشن ہے آج میری دعوت ہے یہ دنیا کے تقاسر ہی تو ہیں مسجد مرسیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے آج وقت نکل جاتا ہے نمازوں کا ٹیوشن سینٹرز میں بچے پڑھ رہے ہیں وہ سٹریٹ ایس کا تقاسر ہے کہ جس کی وجہ سے ٹیوشن سینٹر کے اندر بچے کی باہر بیٹھیوی ماں کی نماز چھٹ جاتی ہے سر کی نماز فوت ہو گئی تو تیرا گھر بار مال اہل ایال لٹ گیا لیکن یہ دنیا کے تقاسر کے شوق میں لٹ رہے تو لٹتا رہے یہ غفلت ہے نمازوں سے یہ غفلت ہے نمازوں کی یہ سستیاں بن جاتی ہیں نمازوں کی یہ تقاسر ہے جو آج نمازوں کی رکاوٹ اور نمازوں کی غفلت کا ذریعہ بن رہا ہے اور پھر اس کے بعد آج تارک سلاح تو بہت زیادہ ہیں لیکن مانعین زکاة اور زکاة دینے کا انکار کرنے والے اس سے بھی زیادہ ہیں کیا یہ مانعین زکاة مانعین زکاة جو زکاة دینے کا انکار کر رہے ہیں کیا یہ تقاسر نہیں ہے کیا یہ خبے مال یہ حرص غوص تمال لالچ نہیں ہے جس کی وجہ سے آج زکاة اور صدقات میں کمی ہے یہ مال کی محبت یہ دھنکی دیوی کی پرستار ہونا ہی تو ہے جس کی وجہ سے لوگ زکاة نہیں دیتے مال میں سے ڈھائی فیصد اللہ کا حق نہیں نکالتے اپنے مال کو کنز بنا لیتے ہیں اپنے مال پر بخل کر لیتے ہیں یہ تقاسر ہی تو ہے جو یہ وجہ اور ذریعہ بن رہے ہیں حج آج بوڑے ہو کر بزرگ ہو کر جب بالکل کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتے ویلچیرز پر آ جاتے ہیں تو تب حج کے لیے جاتے ہیں یہ دنیا کا تقاسر ہی تو تھا جوانی تھی سخت تھی مال تھا سب کچھ تھا لیکن اس وقت دنیا کے تقاسر کے شوق کے اندر حج کے فرض سے محروم ہو گئے یہ واقعی یہ سارے کا سارا آج دنیا کا تقاسر ہے جو ہمیں اللہ کے حقوق کی ادائیگی سے غافل کر رہے ہیں اللہ کے بندوں کو اللہ کے فرائض کی ادائیگی سے غافل کر رہے ہیں اور پھر یہ تقاسر کسرت جمع کرنے اور بڑ جانے اور اس کو دکھانے کا شوق حلال اور حرام کی پہچان اٹھ گئی آج وہ علامات قیامت میں سے ہے کہ قیامت سے پہلے ایک انسان کو یہ فکر نہیں ہوگی کہ اس کا مال حلال ہے یہ حرام ہے آج یہ جو بیمانی دھوکہ فراڈ ہے آج یہ جو رشوتیں دی جا رہی ہیں کیا یہ تقاسر کے شوق میں نہیں ہے آج یہ ساری رشوتوں کی اندھیر نگری یا جو کسی کے وراست کے مال کو ہڑپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں وہ تقاسر نہیں ہے ایک بھائی اپنی بہن کو زمین اپنے باپ کی نہیں دیتا وہ اس کو ایک مربع نہیں دیا جاتا اور وہ پورے کا پورا خود لے لیتا ہے کہ میں اپنے تین کو چار بنا لوں میں اپنے تین مربع کو چار بنا لوں اور بہن کا ایک مربع لے لوں یہ کیا ہے یہ تقاسر کا شوق نہیں ہے جو حدود اللہ سے تجاوز جو حرام حرال سے تجاوز کا ذریعہ بن رہا ہے اللہ کی نا فرمانی سود کیوں کھا رہے ہیں لوگ سود کیوں کھا رہے ہیں لوگ اسی لیے کہ میری ایک فیکٹری کی دو فیکٹری بن جائے اسی لیے کہ میرا مال بڑھ جائے اسی لیے کہ مال میں بڑھ ہوتی ہو جائے حرم عربع کیوں کھا رہے ہیں کیوں غفلت ہے اس حرم عربع کے حکم کی تقاسر ہی تو متحرک فیکٹر بن رہے پیچھے اللہ کے حقوق میں اللہ کے احکامات میں اللہ کے حرام حلال میں اللہ کی خدود میں یہ سب کی سب غفلت پیچھے متحرک ٹریگرنگ فیکٹر مال کی محبت اور تقاسر ہے ذریعہ بن جاتا یہ تقاثر آج مال صبح سے لے کے شام تک وہ شہر وہ مرد وہ منی منٹنگ مشینز بنی ہوئی ہیں وہ تقاثر منٹنگ مشینز بن گئے ہمارے معاشرے کے مرد وہ اپنے بچوں کی تربیت سے غافل ہیں وہ اپنی بیوی کو وقت دینے سے غافل ہیں اپنے بیمار بوڑے ماں باپ کی آیادت اور خدمت سے آج کا مرد غافل کیوں ہو گیا آج کی عورتیں غافل ہیں اپنے خسن کے تقاثر میں اپنے گھروں کو سجانے کے تقاثر میں اپنے شو آف میں اپنے اگزیبیشن میں آج کی عورت کے پاس اپنے شہر کے لیے وقت نہیں اپنے بچوں کے لیے وقت نہیں موبائل پکڑا دی ہیں ان کے ہاتھوں میں وہ کیا دیکھ رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں وہ اپنے تقاثر میں مست ہے اپنے چوڑوں کے تقاثر میں اپنے خسن کے تقاثر میں مست ہے اور پھر یہ کہ آج تو خواتین کے پاس اپنے بوڑے والدین کا وقت نہیں ہے یہ تقاثر ہی تو ہے یہ شادیاں یہ بیعہ یہ تقاثر ہی ہے جو حدود اللہ سے تجاوز کا ذریعہ بن رہا ہے یہ جو آج ایک سے ایک بڑھ چڑھ کے شادیاں کی جا رہی ہیں میری بیٹی کا میری بیٹی کا برائیڈل ایسا ہو کہ ساری برادری میں کسی کا ایسا نہ ہو میری بیٹی کا جو برائیڈل زیور کا سیٹ ہے وہ ایسا ہو کہ کسی اور کا کبھی ہوا نہ ہو میں اپنی بیٹی کو وہ جہیز دوں میری بیٹی کی برائیڈ اس شان سے آئے اور اس شان سے جائے کہ کبھی کسی کی آئی ہو نہ گئی ہو یہ تقاثری تو ہے میرے بیٹے کا ولیمہ ایسا ہو کہ رہتی دنیا تو لوگ واں واں کریں یہ تقاثری تو ہے یہ غافل کر دیتا ہے سنتوں سے یہ غافل کر دیتا ہے قرآن کی تعلیمات سے یہ غافل کر رہا ہے حقوق العباد سے یہ غافل کر رہا ہے حقوق اللہ سے عبادات سے خدود اللہ سے یہ وہی ہے نا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کا حال یہ ہے کہ اس کے پاس دو وادیاں بھی سونے کی ہوں تو وہ کہے گا کہ میرے پاس تیسری مزید ہو اور یہ تیسری مزید بنانے کے چکر میں یہ ساری غفلتیں اللہ اس دنیا کی محبت کو دل سے نکال دے اللہ ہم اس تقاثر کی دور سے ہم سب کو بچا لے اللہ ہمیں دنیا کی محبتوں سے غنی کر دے بے پرواہ کر دے اس تقاثر کی ریٹ ریس سکھ ہم سب کو بچا کہ اللہ اپنی بندگی کی طرف اپنے حقوق اپنے بندوں کے حقوق اپنی خدود اپنے حقامات کی اطاعت کی توفیق اطاف فرما دے اللہ نے کہا کہ تم لوگوں کو تو زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھنے غافل ہی کر دیا یہاں تک کہ اسی فکر میں تم قبروں تک لبے گوھر پہنچ گئے ہرگز نہیں انقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا پھر سن لو ہرگز نہیں انقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا اگر تم یقینی علم کی حیثیت سے اس روش کے انجام کو جانتے ہو تو تمہارا یہ طرز عمل نہ ہوتا تم دوزخ دیکھ کے رکھو گے پھر سن لو تم یہ بل یقین بل یقین اسے ضرور دیکھ کے رکھو گے اس تقاثر کے چکر میں اللہ کے اللہ کے بندوں کے حقوق کو پامال کرو گے اس تقاثر کے چکر میں آکے اللہ کے احقامات خلال خرام حدود کو تجاوز کرو گے تو تم ضرور جہنم کو دیکھ لوگے پھر ضرور اس روز تم سے ان نعمتوں کے بارے میں جواب تلبیح ہوگی اللہمہ حاسب نہ حساب یسیرہ اللہ فرما رہے یہ جو نعمتیں تم نے جمع کر لی تھی اس تقاثر کے چکر میں یہ نعمتیں جو تمہیں رب نے مالا مال کر دی تھی ان کے بارے میں تم سے سوال ضرور ہوگا کونسی نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا ذرا خیات طیبہ کا وہ واقعہ دوھر لیجی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے گھر میمان کے طور پر تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میزبانوں نے کھجوریں میٹھی تازی کھجوریں کھانے کے لیے پیش فرمائی اور ساتھ آپ کو جو میتھا ایک تھنڈا پانی جو ہے وہ کوئے کا تھنڈا میٹھا پانی پیش فرمایا آپ کھجوریں تناول فرما رہے تھے پانی پی رہے تھے اور آپ نے کھا کر یہ فرمایا آپ نے فرمایا منعم سے اس کی نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے کھونسی نعمتیں کھجور اور تھنڈا میٹھا پانی آج اگر ہم اپنی گروسریز اپنی کیابنٹ اپنے فریج اور اپنے فریز اور اپنے دسترخان کو دیکھیں آج کچھ نہیں تو افطاری کے دسترخان کو دیکھئے گا منعم سے اس کی نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا اللہ ہم سے حساب کتاب نہ لینا اللہ جس سے حساب کتاب پوچھ کے چھو گئی وہ مارا گیا اللہ ہم تجھ سے تیری نعمتوں کے زوال سے بھی پناہ مانگتے ہیں لیکن اللہ تجھ سے نعمتوں کے آسان حساب کا بھی سوال کرتے مشکل حساب کیا ان نعمتوں کا مشکل حساب کی ورودات دیکھ لیجی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن تین لوگوں کا حساب اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا ایک شہید کا ایک مالدار کا اور ایک علم کا وہ جب شہید اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا تو اللہ سبحانہ تعالی اسے پوچھیں گے بتا میں نے تجھے قوت دیتی جوانی دیتی طاقت دیتی تو نے کیا کیا تو شخص کہ اللہ میں نے اپنی زندگی کو میں اپنی جان کو تیری دین کی راہ میں قربان کیا یعنی میں شہید ہوا اللہ سبحانہ بلگزید کے جہنم ابتال پھر ایک مالدار کا معاملہ آئے گا اور اللہ اسے پوچھیں گے کہ میں نے تجھے مال دیا تھا یہ مشکل حساب جو لیا جا رہے میں نے تجھے مال دیا تھا تو نے کیا وہ کہے اور تیری نیک نامی کے شورت تیری سقاوت کے ڈنکے بجے تو تو نے جو چاہا تھا ہم نے دنیا میں دے دیا یعنی تو واقعی بڑا سخی مشہور ہوگی اللہ کے کرم سے اور پھر اس مال خرچ کرنے والے کو جو دنیا کی نیت دنیا کی نیت یہاں کی نام وری بہت عالم ہے لوگ کہیں تو صاحب علم ہے تو بڑی فسخت اور بلاغت اور روانی بیان اور خطابت رکھنے والا ہے تو تُو نے جو چاہا تھا تجھے دنیا میں ہم نے دے دیا اور پھر اس کو بھی موکے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما اللہ ہمیں خالصت خالصت اگلی زندگی کے لئے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما سورہ العصر مکہ صورت ہے ایک رکود تین آیات ترتیب کے اعتبار سے ون ہنڈر نمبر پر آنے والی صورت اس کا نام بالکل شروع میں ہی والعصر اللہ نے عصر کی قسم کھائی اس حوالے سے صورت کا نام ہے اور جیسے میں نے آپ کو صورة الفجر میں بھی بتایا تھا دو ہی نمازیں ہیں جن کے نام کے ساتھ اللہ نے قرآن کی ایک صورت کا نام رکھا ہے اور اس کی قسم کھائی ہے صورة فجر اور والفجر صورة عصر اور والعصر اور صورة عصر تم خاص اپنی حفاظت نمازوں کی کیا کرو لیکن خاص طور پر کونسی نماز کی صلات وستہ جو درمیانی نماز نماز اثر تو گویا تین دفعہ قرآن میں نماز اثر کی اہمیت کے لئے آیات موجود ہیں اور حدیث میں تو وہ اہمیت موجود ہی ہے کہ آپ نے جب نماز اثر اہمیت ہے اور اہدیث اثر کے حوالے سے دور لیجئے کیونکہ وال اثر سے مراد یہاں پہ اثر کی نماز بھی لیا گیا آپ نے فرمایا تھا جس کی اثر کی نماز چھٹ گئی اس کا گھر بار مال اہل ایال سب لٹ گیا اور آج اگر اثر کا وقت دیکھ لیجئے شاپنگ مال میں دیکھ لیجئے بازاروں میں دیکھ لیجئے گلی کچھوں میں دیکھ لیجئے ٹیوشن سینٹروں میں دیکھ لیجئے ٹیوشن سینٹروں میں اثر کی نماز کا وقت آتے اور نکل جاتے اگر بازاروں میں دیکھے تو کیسے حیال الصلاح کی آواز معزن کی گونشتی رہتی ہے لیکن کسی کسی کو پرواہ نہیں ہوتی اچھا بھلا خوبصورت جوڑا بھلا چنگا خوبصورت مہنگا جوڑا اس کے ساتھ لیسیں اور بریڈے میچ کرتے اور خریدنے کے چکر میں پیچھے گھر بار لٹ رہے پرواہ ہی نہیں ہے اپنے ایک دوپٹے کو ڈائر کے پاس خواتین کی میفیل میں گئی خاتون کی نماز اثر محض اس لیے چھٹ جاتی کہ اس کو لگتا ہے کہ اگر نماز پڑے گی تو وزو سے اس کا میک ہے کو تکتا رہتا ہے سورج زردی میں آتا ہے تکتا کیا رہتا ہے سورج کو ٹی وی کو تکتا رہتا ہے کوئی کوکنگ شو دیکھ رہا ہے کوئی میچ دیکھ رہا ہے بس اس چکر میں لگا وقت گزر رہے تو چار ٹھونگے مارتے اور اللہ کو کم ہی یاد کرتا یہ کیا ہے یہ منافق کی اثر کی نماز ہے میں نے اس دن بھی آپ کو سنایا تھا کہ قبر میں منافق نہیں مومن کی شان یہ ہوگی جب منکر اور نکیر وہ اتنے حیبت ناک وہ فرشت ہے جن کی بجلی کی قڑک کی آواز میں پوچھ رہا تمہارا رسول کون تھا تمہارا سورة ڈوبتا دکھایا جائے گا یہ مومن کی اثر کی نماز پڑھنے والے مومن کی شان ہوگی کہ اس کو کوئی خوف کوئی روب کوئی خیبت کوئی دبدبہ کسی کا ہوگئی نہیں یہ اثر کی نماز ادا کرنے والے کی شان قبر میں ہوگی اور اثر کا دوسرا مطلب زمانہ ہے زمانے کی قسم کھا کر اللہ نے حقیقت بتائی ہے کہ انسان اصل میں بڑے خسارے میں وہ جو پیچھے انسان کے رویے بتائے گئے کہ وہ انسان اللہ کا نشکرہ ہے اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے محبت والا قل فراش مبسوس ہوگا اور یہ محبت والا حق متقاس خسارے میں دنیا اور آخرت کے خسارے سے بچنے کے چار طریقے بتائے گئے ایمان لائے پھر عمل کریں نیک اور پھر چار سٹیپس بتائے گئے دنیا کے موت کے قبر کے خشر کے قصاب پل سرات جہنم کے خساروں سے بچ کر جنت میں پہنچنے کا جو طریقہ اکار یہ فور سٹیپس بتائے گئے اللہ کو قرآن کو نبیوں کو ان کو مان کے ان کی مان ایمان ہے اور پھر ان کو ماننے کے بعد عمل کیسے کرنا اپنی مرضی کے نئی برادری کے مرضی کے نئی معاشر کے رسومات کے نئی عمل سوال وہ ہیں جو اتیو رسول صلی اللہ کے بیمانے پر ہوں گے اور پھر خود ہی نہیں کرنے تواصل بالحق اس حق اعقامات اور ان حق تعلیمات کی لوگوں کو وسیعت اور نصیت بھی کرنی ہے اور تواصل بس سبر خود بھی سبر کرنا ہے اور لوگوں کو بھی سبر کی تاقید کرنی ہے تاکہ ایک پورے سابروں کا کافلہ ہو جو جنت کی طرف چلے اور اس کافلے بے چلنا ہم سب کیلئے مستقل مزاجی اور ثابت کرنی سے آسان ہو جائے اللہ نے زمانے کی قسم کھا کر یہ حقیقت بتائی اللہ زمانے کی قسم کھا کر کہتا ہے دیکھو گزرے وے زمانے کو دیکھو پچھلے گزرے وے زمانے کو دیکھو کہ جن ان قوموں نے یہ چار کام نہیں کیے تھے قوم آد کو دیکھ لو قوم لوت کو دیکھ لو قوم شعیب کو مدین والوں کو دیکھ لو ان قوموں کو جنہوں نے یہ کام نہیں کیے تھے نہ ایمان لاتے تھے نہ سوالے کرتے تو دیکھ لو ان کا انجام وہ خسارے سے دو چار ہوئے پچھلے زمانے کی قسم کھا کے پچھلے زمانے کی رودادیں دورالو حال میں دیکھ لو آج جو قومیں یہ تین کام یہ چار کام نہیں کری وہ دنیا میں بھی خسارے سے دو چار ہیں اور پھر مستقبل کی روداد دیکھ لو مستقبل میں جنت اور جہنم کے نظارے تم نے پورے 29 30 سپارے میں پڑے ہیں تو وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے وہ لوگ جو عمل سوالے نہیں کرتے سلام علیکم ادخل الجنت بما قنتم تعملون وہ جو تم عمل کرتے تھے عمل سے بنتی زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی تو وہ لوگ جو ایمان نہیں لائیں جنت میں داخلے کی لئے دو چیزیں ضروری ہے نا نہ صرف ایمان اور نہ صرف عمل ان دونوں کی چیزیں ضروری ہیں اگر ایمان ہوگا اور عمل نہیں ہوگا تو بھی نجات نہیں ہے اور اگر عمل بہت اچھے ہوں گے لیکن ایمان نہیں ہوگا تو بھی نجات نہیں ہے اللہ بتا رہے کہ تم نے اتنا قرآن پڑھ کی قسم کھائی اللہ نے حال کی قسم کھائی اللہ نے مستقبل کے زمانے کی رودادیں بتا کر بتایا کہ یہ چار ہی خسارے سے بچنے اور فلاک کے ذریعے امام رازی اس زمانے کے قسم کی حوالے سے بڑی خوبصورت روداد بتاتے امام رازی فرماتے کہ مجھے وال اثر زمانے کی قسم کا مطلب جو ہے وہ ایک برف فروش کی ندہ سن کے آیا اور وہ برف فروش کیا ندہ لگا رہا تھا کیا آواز لگا رہا تھا وہ پکار رہا تھا خدا یا ترس کرو اس شخص پر جس کا سارا سرمایہ پگھل رہا ہے کہ جو برف فروش ہے اس کو اس بات کا اس حقیقت کا علم ہوتا ہے کہ اگر اس برف کے پگھلنے سے پہلے جب برف پڑی ہوتی ہے تو وہ کیسے کترہ کترہ ٹپک ٹپک کے پگھل رہی ہوتی ہے اس برف فروش کو اس حقیقت کی بڑی گیر ہی آگئی ہوتی ہے کہ اگر اس برف سان کا شکار اور غبن کا شکار کو جاؤ گا بس یہی حقیقت ہے وال اسر کی میری اور آپ کی زندگی بھی پگھل رہی ہے وہ جو اس دن بھی ہم نے پڑھا آیا یو خل انسان قادح الی ربی کا قد حن فم ملا کی ظالم تجھے گھڑی آل یہ دیتا ہے منا دی گردون گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی ہر بجنے والا گھنٹا ہر بدلنے والی تاریخ ہر بدلنے والا مہینہ ہر بدلنے والا سال ہمیں یہی بتاتا ہے کہ ہماری زندگی کی برف پکھل رہی ہے ہم اللہ کی ملاقات موت قبر خشر قصاب بلصرات کے قریب سے قریب ترک ہوتے جا رہے ان سارے محلوں خسارے سے صرف اور صرف تب ہی بچیں گے چھوٹی سی صورت ہے لیکن بڑی افیکٹو ہے کاش یہ مارے دلوں میں رکھ گر جائے اس کا پیغام اور ہمیں اس کی زندگی اس کے مطابق گزارنے والے خوش نصیب بن جائے یہ وہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں جو ہم اپنی نمازوں میں بھی پڑھتے ہیں ان کے فہم کے ساتھ ان کے ترجمے کی آگئی کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ ایمان بھی ملے گا اور تربیت اور تذکیہ کا ذریعہ بھی بنے گی سورہ حمزہ مکی صورت ایک رکو نو آیات ترتیب کے اعتبار سے ہنڈرڈ این فورت نمبر پر آنے والی سورت بلکل شروع ہی میں پہلی آیت میں لومزہ حمزہ کا تذکرہ اس حوالے سے اس قصورہ حمزہ کہا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل حمزہ تل لومزہ اللذی جمع مال وعددہ ویل ہے اور بربادی بتایا کیا ہے سورہ حمزہ میں تباہی اور بربادی اور حلاقت جہنم میں ڈال کر جہنم میں ڈالے جانے کے بعد تباہی حلاقت اور بربادی کی تین وجوہات اس صورت میں بتائی گئی ہیں حمزہ لومزہ اللذی جمع مال وعددہ اور پھر یحسب انمال اخلطہ یہ تین رویے جو ہیں وہ کیا ہیں وہ ویل حلاقت تباہی اور بربادی اور جہنم کے خسارے کا ذریعہ بنتے حمزہ لومزہ سے مراد کیا ہے حمزہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ عربی میں حمزہ اس شخص کو کہتے ہیں جو چھپ چھپا کر کسی کا مزاق کراتا چھپ چھپ چھپا اشارے سے کنائے سے چھپ پشیدہ طریقے سے اور اس کے پیٹ کے پیچھے اپنے گھر کے اندر اس کی ایپسنس میں یہ اس کا مزاق اڑاتا ہے یہ ہے خمزہ اور لومزہ وہ ہے جو سر عام سب کے سامنے کھل کے بول کے کھل مزاق اڑاتا ہے ایک تو پبلک لی اڑاتا ہے اور یہاں پھر کھل کے بول کے ایکسپریس کر کے اشارے میں نہیں کرتا کھل کے بول کے مزاق اڑاتا یہ کیا ہے یہ لو مزا ہے گویا حلاقت تباہی اور بربادی جو ہے وہ کس کی زبان کی تباہ کاری زبان کی تباہ کاری جو ہے وہ خلاقت اور تباہی کا زریعہ بن رہی ہے بد اخلاقی بد زبانی بد قلامی یہ سب یہ سب حلاقت اور بربادی کا زریعہ ہے وہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کا نمونہ اینکا لعلا خلق عزیم کو نخی مانا تھا کانا خلق و القرآن کو اپنا نمونہ نکی بنایا تھا وہ عمل کے وزن کے لحاظ سب سے بھاری عمال خسن اخلاق ہوں جن کو یہ یاد ہی نہیں رہا تھا جنہوں نے اپنا نمونہ ہی نہیں بنایا تھا کہ آپ نے فرما دیا کہ تم میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب اور نشست میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ جس کے اخلاق اچھے ہیں اور تم میں سے مجھے سب سے زیادہ ناپسند اور نشست میں مجھ سے سب سے زیادہ دور وہ جس کے اخلاق برے ہیں اور آپ نے یہ فرما دیا کہ مجھے تو اچھے اخلاق کی تکمیل کے لئے بھیجا کے اسلام کے بعد بہترین توفہ جو مسلمان کو دیا گیا وہ حسن اخلاق یہ سب فراموش کر گئے اور وہ بدکلامی بدزبانی کرتا وہ زبان کے فتنوں کا شکار ہے وہ خلاقت تباہی اور بربادی کا شکار ہوگا حضرت صفیان نے پوچھا تھا میرے لئے سب سے خطرناک چیز کون سی اب نے اپنی زبان کو پکڑ کے کہا اب تمہاری زبان ابو سعید خدری رضی اللہ نے فرمایا تھا انسان صبح اٹھتا ہے یہ ویل ہے انسان صبح اٹھتا تو پوچھا تھا جنت میں جانے والے عمال تو آپ نے طویل خطبہ دینے کے بعد جب سمری اور نٹشل بتائی تھی تو آپ نے کیا فرمایا تھا اپنی زبان کی حفاظت کرو اور حضرت ماز نے فرمایا تھا یا رسول اللہ صلی کی حیویل یہی حدیث اس آیت کی تشریح کرتی ہے کہ یہ زبان کی تباہ کاری ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کے پاؤں اس جہنم کے آقڑے اس پل سرات کے آقڑے کے در پھس جائیں گے وہ جو سادان کے کانٹوں جیسے بڑے آقڑے ہیں جو پل سرات کے ساتھ یہ زبان کی تباہ کاری ہوں جو لوگوں کو جہنم میں گرا دیں گ آپ نے اس لئے فرما تھا جو مجھے اپنی زبان اور شرم گا کی حفاظت کا ذمہ دیتا ہوں تو یہ وہ زبان ہے جو کچھ کو گرائے گی اور کچھ کو اٹھائے گی اللہ ہمیں زبان کی حفاظت کی توفیق اطاف فرما اور اللہ سبحان کیا جو اللہ نے فرما جو تمہاری زبان سے لفظ نکلتا اس کو پکڑنے کے لئے بڑے ہشیار بان نگران کرام ان کاتبین وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ لکھ لیا جاتا ہے اور وہ حدیث ہے یہی ہے آپ نے فرما کہ انسان لا پرواہی سے بے پرواہی سے کسی بات کو اہمیت نہ دیتے اللہ پرواہی سے کر دیتے اللہ کی نرازگی کی بات جس کی وجہ سے وہ ستر سال تک جہنم کی گہرائی میں گرا دیا جات یہ زبان کی تباک کاری ہیں وہ کیا کرتا ہے سورہ حجرات میں اس نے پڑھ لیا لائی اسخر لیکن مزاک اڑھاتا ہے حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا کہ جب کوئی کسی کا مزاک اڑھائے گا اس کو موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک اللہ اس کو خود نہ ڈالے اور لوگ اس پر ہس نہ نہ کرے وہ غیبتیں بھی کرتا ہے زنا سے برا گناہ کا مرتقب بھی ہوتا ہے وہ چگلیاں بھی کرتا حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کو پتا ہے کہ بخاری کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عذاب قبر کی جب آواز سنائے گی تھی تو آپ نے ہوتوں کے ساتھ کابو میں آتا ہے نہ ہوتوں کے ساتھ کابو میں آتا ہے اور وہ چلتا ہے اور لوگوں کو رولاتا ہے اور وہ کٹتا وہ تڑپاتا ہے بے عزت کرتا بے عبرو کرتا ہے لوگوں کو دنیا میں جو زبان جس کی برباد کرتی تھی قیامت میں اس کے لئے خلاقت ہے شدید مال کی شدید محبت میں مال جمع کر 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 رکھتا ہے مال جمع کر 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 رکھتا ہے گن گن کے رکھتا ہے ہاں اس کو مال کی محبت بڑی گنتا رہتا ہے وہ 99 کے چکر میں پڑ گیا کہ 99 کو 100 کب بنائے ہماری ایک عزیزہ وہ کہہ کرتی تھی کہ ہم تو ہمیشہ ہی دنیا میں مال میں لوگوں سے کم رہے ہمارے پاس جب ہزار ہوتے تھے تو لوگوں کے پاس لاکھوں ہوتے تھے لوگ لکھ پتی ہوتے تھے ہم مشکل مشکل سے لکھ پتی بنے تو لوگ کروڑ پتی بن گئے ہم نے کما کروڑ پتی بنے تو سے گیرہ گڑا اس شخص کے لیے ہے جو مال کو جمع کرتا ہے ہرس ہے خوص ہے تمہ ہے لالچ ہے وہ جو اللہ نصور عمران میں بھی فرما دیا تھا یہ جو تم بغل کرتے ہو جمع کر کر کے رکھتے ہو سیند سیند کے رکھتے ہو اللہ کا حق نہیں دیتے اللہ کے بندوں کا حق نہیں دیتے اور گن گن کے اس کو بڑھاتے اس کو کنز بنا لیتے ہو یہ تمہارے حق میں اچھا نہیں ہے یہاں پہ اللہ بتا رہے کتنا جہنم کی گیری کھائی میں پھینک دوں گا ان کو جو مال جمع کر کر رکھتے تھے سونے چاندی کے ڈھیر بنا بنا کے کنز کر تے نہ زکاة دیتے نہ صدقہ خیرات دیتے ان کی ضرورت سے زیادہ ان کو جو اللہ نے عزمانے کیلئے کسی اور کا حق دیا تھا اس تک نہ پہنچاتے تھے خود نہ اس کو پر دعا کرتے ہیں اللہ روک رکھنے والوں کا مال برباد کرتے خرچ کرنے والوں کے مال پر برکت عطا فرمات یہ ہے ویل برباد برباد تباہی ہے خلاقت جو مال گنتے ہیں بینک اکاؤنٹس دیکھ دیکھ رکھتے کتنا ہو گیا کتنا بڑھ گیا کتنا بیٹی کا کتنا بیٹے کا فکر صرف یہ بہت سے مالداروں کا یہ تصور بھی ہے کہ یہ مال تو میرے پاس ہمیشہ ہی رہے گا منی بگیٹس منی میں اتنا مالدار ہوں میں اچھی اچھی انویسمنٹس کروں گا میں بزنس وینچرز پروجیکٹ فیکٹری یں بناؤں گا میرے پاس ہی رہے میرے بیٹوں کے پاس رہے گا میرے پوتوں کے پاس رہ گا ان تین رویوں کا انجام ہلاکت تباکی برباد جہنم کا گیڑا کھڑا اس گیرے گڑے میں کیا ہوگا یہ تین کام کرنے والے ختمہ میں ڈالے جائیں ختمہ کیا ہے ختمہ ہمیں پتہ چلتا ہے جہنم ریڈلی جل جاتا جو بڑے بڑے پیسز ہیں ان کی تحت کئی دفعہ آگ نہیں پہنچ تھی تو اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا کہ یہ جو کھوڑا کر کر تھا نا غیبت چگلیاں کرنے والا زبان کے فتنے جو ہے اس کے ساتھ لوگوں کو تڑپانے اور بیزت کرنے والا اور پھر مال کا حرس کرنے والا یہ سارا جو گندہ کھوڑا کر کر تھا نا ان کو پکڑ کے ویل میں ڈالا جائے گا لیکن ویل سے پہلے اس انسنیریٹر میں ڈالنے سے پہلے ان کو ریزہ کیا جائے تمہیں کیا پتا وہ ختمہ کیسی ہے وہ آگ ہے خوب بھڑکائی کہاں تک پہنچے گی وہ دلوں تک پہنچے گی یہ سزا جو ہے وہ گناہ کے از کو دی جائے جس گناہ جسم کے حصے نے گناہ کیا ہوگا اس کو وہ سزا دی جائے گی یہاں پر یہ جو مال کی محبت حرص خوص تمان لالچ ہے یہ دل کی حالت تھی اور ویسے بھی اگر جو زبان کے فتنے ان کے پیچھے بھی متحرک وہ تقبر اور سپیریورٹی کمپلیکس اور وہ سارا کچھ ہے وہ بھی دل کی حالت ہے تو یہ آگ دلوں تک پہنچ جائے گی اور پھر آگ پہ ان کو کیا کیا جائے گا اور ان پر دھانک کر بند کر دی جائے استغفر اللہ اس حال میں کہ وہ انچے ستونوں میں گھرے اکھوے ہوں گے یہ مال سے محبت کرنے والے یہ زبان کی حفاظت نہ کرنے والے یہ زبان کے فتنوں کا فتنہ لسان کا شکار اور فتنہ مال کے شکار کا انجام ہے کہ اس کو آگ میں بند کر ستونوں میں اوپر سے ڈھام دیا جائے گا یوں لگتا ہے جیسے وہ پریشر ککر میں ڈالا نہیں چاہتا پکنے کے لیے پریشر ککر میں ڈال کے اوپر سے وزن رکھ کے بند کر کے اگر چولے پہ بھول جائیں یا بیکنگ کے اون میں ڈال کے ڈھکنا بند کر کے بھول جائیں تو کیا حال ہو جاتا ہے اس جیسے اللہ حمار جیرنا من النار سورہ الفیل مکہ صورت ہے ایک صحاب الفیل کا قصہ ہے اگر ہم دیکھیں تو یہ واقعہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے عام الفیل جو ہے وہ ایک واقعہ ہے جو ہاتھی والوں کا واقعہ جو مکہ کی بستی میں لوگوں کے لئے ایک بہت مشہور سا واقعہ تو بچہ بچہ اس قصے اور کہانی کو جانتا تھا تو یہ عام الفیل کا واقعہ ہے اور یہ اگر واقعہ ہم دیکھیں تو یہ جس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربی الاول میں پیدا ہوئے اس سال اکثر روایات میں آتا ہے کہ وہ محرم میں اس سال یہ واقعہ ہوا اصل میں واقع کچھ رداد سنیں گے تو پھر آیات کا مطلب سمجھ جائے گا یمن کا ایک بادشاہ جس کا نام عبراہ تھا وہ عیسائی تھا وہ عیسائی تھا بڑا ظالم بھی تھا جابر بھی تھا متقبر بھی تھا اور یہ تکبر کے ساتھ ظلم اور جبر فائنل سٹیج میں آز ضرور جاتے ظالم جابر متقبر اس کو مزین کیا اب جب یہ اتنا شاندار سا قلیصہ بن گیا تو اس کے دل میں پھر شیطان نے یہ وسوسہ بھی ڈالا اور اس کے دل میں کچھ حسد کے جذبات بھی آئے حرم کے خلاف کہ اس کے دل میں آیا کہ حرم جو ساتھ کالے پتھروں کی بنائیوی دیواروں کی ایک عمارت ہے لوگ دور دور سے اس کی طرف آتے ہیں اس کے حج اور عمرے کرتے ہیں اور پھر اس کی وجہ سے مکہ والوں کو کتنے تجارتی فائدے بھی ہوتے اور ان کا دین جو دین ابراہیمی ہے وہ کتنا بڑھتا اور پھلتا پھولتا بھی ہے تو بس یہ قصد بھی آیا کا حج اور عمرہ کرنے لگے یہ ایک تو اس نے اس لیے بھی کیا کہ میرے کلیسہ کی اور میری حکومت عد اقتدار کی بڑی شورت ہوگی نام وری ہوگی ریا دکھاوا نمود و نمائش اپنے تقبر اور تفاقر اور تقاثر کے لیے اس نے آکے کیا ایک دوسرا اس کا خیال تھا کہ خیال تھا کہ یمن کی بستی کے لوگوں کو پھر کیا ہوگا کچھ تجارتی اور مالی اور معاشی فوائد بھی حاصل ہوں گے بس یہ جب سارے فتنے اس کے دماغ میں آئے تو اس نے کیا کیا اس نے مشکین مکہ کو یہ پیغام بھیج دیا کہ آئندہ سال سے حج اور عمرہ حرم کا نہیں اب میرے قلیسہ کا ہوگا وہ جو دین ابراہیم پر تھے وہ خانہ کعبہ کے متولی تھے وہ جو حاجی اور عمرہ کرنے والوں کے خادم تھے ان سے تو یہ بات خزم ہی نہ ہوئی وہ تو بات سے اتنے مشتہل اور اتنے ایریٹیٹ ہوئے کہ ان میں سے نوجوان یوت ہمیشہ زیادہ اگریسیو ہوتی اور زیادہ جلدی ایجیٹیٹ ہو جاتی ہے کچھ نوجوان جو ہیں وہ اس کے کلیسہ میں گئے اور اس کے خلاف گستاخی کی اکثر کچھ کتابوں میں یہ بھی موجود ہے کہ وہاں پہ انہوں نے گندگی پھیلائی اور انہوں نے رفعہ خاجت کیا اس کے اس کلیسہ میں جس کے رستے میں جتنے بھی مشکین کے قبیلے آتے جاتے تھے وہ سے اس کے حملے کی وجہ پوچھتے جاتے تھے اور یہ حملے کی وجہ واضح طور پر بتاتا جاتا تھا کہ میں مکہ والوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا میں مکہ کی بستی کو مکہ کے پرمنشیریوں کو کوئی نہیں سکتا یہ تو علامت قیامت میں سے ایک جب خانہ کعبہ کو وہ خبشی جو ہے وہ ڈھائے گا تو اس کے بعد تو ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو میدان خشر کی طرف ہاں اور مشرقین مکہ نے بھی کیا مشرقین مکہ ہاں جی اس سے پہلے یہ ہوا کہ ان کے جو کچھ اونٹ جب وہاں پہ 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 چر رہے جس کو ابراہ کے لوگ پکڑ کے لے گئے اور اس میں سے بہت سے اونٹ حضرت عبد المطلب کے تھے نبی صلی اللہ سلم کے دادا کے اور یہ اپنے لوگوں اور اپنے اونٹوں کے واپس لینے کے لیے ابراہ کے پاس جب گئے اس کے خیمے میں جب پہنچے تو اتنی وجاہت اور اتنا وقار اور اتنا روپ تھا نبی صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کے دادا کی مزاج اور اٹھان اور شخصیت میں کہ ابراہ جو ہے وہ آپ کے وقار اور شخصیت کے اس روپ کو دیکھ کر اگدم سے کھڑا ہو گیا اور آگے بڑھ کے انہوں اس نے حضرت عبد المطلب کا استقبال کیا اور ان سے پوچھا کہ آپ ریش مکہ کے سردار ہیں آپ کس غرص سے آئیں بہت اس کو پروٹوکول دیا تو اس پر حضرت عبد المطلب نے کہا کہ میرے کچھ اونٹ ہیں جو تمہارے لوگ پکڑ کے لے آئے ہیں بس میں اپنی اونٹوں کا مطالبہ کرنے کیلئے آئے ہوں تو اس پر عبران حیران ہو کہ یہ کہ آپ تو اتنی وجہت اور اتنے روب والی شخصیت ہے میں تو آپ کی باروب شخصیت سے اتنا متاثر ہوا تھا کہ میرا خیال تھا آپ کوئی بڑی بات کا مطالبہ کریں گے میرا تو خیال تھا کہ آپ کسی بڑی بات کا مطالبہ کریں گے آپ نے اتنی چھوٹی سی چیز مانگی ہے تو اس پر انہوں نے بڑی حکمت سے جواب دیا کہ جن مکہ کو ایویکویٹ کر دیا تھا وہ اپنے بچے اپنی عورتیں بیویاں بچے سار رشتدار لے کر وہ خانہ کعبہ کو اکیلا چھوڑ کر نکل گئے تھے اور نکلنے سے پہلے جو مکرش مکہ کے سردار انہوں نے خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ پکڑ اللہ کو رب کعبہ کہتے تھے رب اکبر کہتے تھے اللہ بس ہم تو جا رہے ہیں اب تو اپنے گھر کی حفاظت خود ہی کرنا اور پھر اللہ نے واقعی حفاظت کی اللہ کو معاونوں کی ضرورت تو نہیں ہے وہ حفاظت تو خود ہی کرتا ہے وہ کہتا اس لیے کہ تم کرو تاکہ کرو اور میں تمہیں عجر دوں بہرحال اللہ نے پھر کیسے غیب سے حفاظت کی ہم قرآن آیات بھی پڑھتے کہ جب اگلی دن ابراہ نے حملے کا ارادہ کیا تو اس کا لیڈنگ جو ہے وہ سب سے بڑا جو ہاتھی تھا جس کا نام محمود بتایا جاتا اس کو جب چلایا جاتا تھا کہ وہ سارے لشکر کے آگے چلے اور اس کو جب حرم کی طرف چلایا جاتا تھا تو وہ ادھر نہیں چلتا تھا وہ مشرق اور مغرب کی طرف بھی روخ کرتا تھا لیکن جب جنوب جس طرف حرم تھا جب اس طرف اس کو چلنے کو کہا جاتا تھا تو وہ رک جاتا اس کو کھینچا گیا اس کو مارا گیا اس کو کچھوکے لگائے گئے یہاں تا کہ اس کو زخمی کر دیا گیا لیکن اللہ کی حکم سے وہ ادھر نہیں روخ کرتا تھا جدر حرم کی ڈریکشن تھی اور جنوب کی طرف وہ قدم بڑھاتا ہی نہیں وہ جب زخمی ہو گیا اور بہت شدید زخمی اور تکلیف کی حالت میں تھا پھر وہ واپس پلتا جب وہ واپس پلتا تو اس کے ساتھ جو ہاتھیوں کے باقی سارا گروہ تھا وہ بھی ساتھ واپس پلتا اور بہت بڑی تعداد یہ ہاتھیوں کی جب واپس گئی تو ابراہ کیا لشکر سٹیمپیڈ ہو گیا بہت سپاہی کچھلے اور روندے گئے اور پورے لشکر میں افرہ تفری اور ابتری سی پھیل گئی اب دیکھیں بڑے بڑے ہاتھی بھاگ رہے اور سٹیمپیڈ ہو گئی اور کرش کرتے چلے جا رہے پورا لشکر تتر بتر ہو گیا اور افتری سی پھیل گئی اور بس اس ابتری کی حالت میں کیا ہوا کہ اللہ کی حکم سے تائرن ابابیل بھیج دیا گئے حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ اس قسم کے پرندے تھے کبھی مکہ والوں نے اس قسم کے پرندے دور دور تک اگلے پچھلے دور میں کبھی دیکھے ہی نہیں تھے یہ غیب سے موزانہ طریقے سے آئے تھے ان کی چونچے اور ان کے سر شکاری جانوروں کی طرح تھے اور ان کے پنجے شکاری کتوں کی طرح تھے اور انہوں نے چونچوں میں چھوٹے چھوٹی کنکری پکڑی ویں تھی اور اردگرد کے علاقوں میں کبھی ایسے پتھر اور کسی کنکری لوگوں نے کبھی دیکھی نہیں تھی باریک باریک پوائنٹڈ ایسے جیسے سوئی کے نکے کی طرح کی تیز ان کی کنکری تھی اور ایک آسمان سے پرندوں نے کنکری کی بارش پرسانی شروع کر دی یہ کنکری جو بھاگ رہی تھی سارے فوج کے سپائی جو بھاگ رہ تھی جب کنکری لگتی تھی پانی پیپ اور کھون رسنا شروع ہو جاتا تھا پھر کھال اکھرنے لگتی تھی پھر پتھے اکھرنے لگتے تھے یہاں تک ہڈیوں تک گوش کھلا نظر آنے لگتا تھا ملیگنٹ پسچول ٹائپ جو ان سب ہوئی اور یہ سارا لشکر جو وہ واپس یمن کی طرف جب جان بچا کے بھاگا تو کوئی ایک شخص بھی واپس ساٹھ ہزار کے لشکر میں سے کوئی ایک شخص بھی واپس یمن خریت سے نہیں پہنچا یہ سورہ فیل کا پیغام ہے پیغام اور اصول آیات پڑھ لیجئے پھر ہم اصول دیکھتے ہیں اللہ نے فرمایا کیا تم نے دیکھا نہیں تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا 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 اس نے ان کی تدبیروں کو اکارت نہیں کر دیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ کے جھنڈ بھیج دیا جو ان پر پکیوی مٹی کے پتھر بھینک رہے تھے پھر ان کا حال اصح کر دیا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا کتنے پیغام ملتے ہیں اللہ تقبر کو پسند نہیں کرتا اللہ متقبر کو بدترین انجام سے دنیا اور آخرت نے بدترین انجام اور عذاب سے دوچار کرتا اللہ کے سامنے گھومنڈ کر کے اکڑنے والوں کا انجام بتایا جا رہے حسد کرنے والوں کا انجام بتایا جا رہے اور سب سے بڑھ کے اللہ اپنی اللہ اپنے دین اپنے احقامات اپنے غدود اپنے قرآن اپنے اسلام اپنے دین کے شاعر کی حفاظت خود کرتا ہے وہ خود قادر ہے اس کو حفاظت کرنے کے لئے موروں کی ضرورت نہیں ہے اللہ کو اپنے گھر کی اپنے قرآن کی اپنی امت کی اپنے افراد کی اپنے محبوبوں کی اس کی حفاظت کی فکر اس کے غلبے کی نہیں کرنی فکر اس بات کی کرنی ہے اس دین کے غلبے میں میرا اور آپ کردار کیسا ہے ہمارے کتنا مال کتنا وقت کتنی صلاحیت اور کتنی اولاد اس کام کے لئے پیش کی گئی ہیں اللہ اپنی چیزوں کی حفاظت خود ہی کرتا ہے لیکن ہم اس حفاظت کے مورے بنے ہیں کہ نہیں اصل اس فکر کی لازم ضرورت ہے اللہ ہمیں اس کا فکر اطاف فرمائے اور اپنے تن مندھن کو دین اور اسلام کی حفاظت قرآن کی حفاظت کے لئے پیش کرنے کی توفیق اطاف فرمائے سورہ القرائش سورہ قرائش مکی سورت ہے ایک رکوع چار آیات ترتیب کے اعتبار سے ہنڈرڈ سکھ نمبر پر آنے والی چھوٹی سی سورت لیکن ایک بہت جامع افیکٹیو اور ہلا دینے والا مضمون سورہ قرائش کا اور یہ سورہ یہ جو آخری ساری ہی سورتیں ہیں تیس میں سپارے کی جن کا اکثر ہم لوگوں کو حفظ بھی ہے اور اکثر ہم ان کو نمازوں میں بھی پڑھتے اس دفعہ ان کو میں نے زیادہ ٹائم دے کر محض اس لئے کیا بس اوقات ہم کچھ دور قرآن میں وقت کم ہوتا ہے تو ہم ان کو اتنی وضاحت سے نہیں پڑھ سکتے تاکہ ہم ان کے پیغام سمجھ جائیں اور ہم نماز میں پڑھیں تو ان سے ملنے والے اصول ہمارے ذہنوں میں گھوم جائیں آیات کو پڑھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم لِئِ اِلَىٰ فِ قُرَيْش اِلَىٰ فِهِم رِخْلَةَ الشِّطَانِ وَالصُوَائِف فَلْيَعْبُدُ رَبَّهَا ذَلْبَعِد اصل میں روداد ہے مکہ کے قریش والوں کی اب تک نبی صلی اللہ وآلہ وسلم ان کو توحید عقیدہ رسالت عقیدہ آخرت کی دعوت دے رہے تھے نہ وہ مان رہے تھے بلکہ الٹا نبی صلی اللہ وآلہ وسلم کا انکار آپ کا اترازات آپ پر مزاق آپ کی نکتہ چینی اور آپ کی دشمنی اداوت اور ظلم پر ڈٹے اور جمع ہوئے تھے لہذا سورہ قریش میں اللہ سبحانہ تعالیٰ قریش کے قبیلے کے لوگ مکہ کے لوگوں اور قریش کے لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو احسانات ان پر ان کے آباؤ اجداد پر کیے ان احسانات کا تذکرہ کر کے اللہ نے مطالبہ کیا کہ وہ جس نے تم پر یہ 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 احسان کیا تو پھر اس احسان کرنے والے رحمان محسن رب کے ساتھ کیا معاملہ کرو فَلْ يَعْوُدُ رَبَّ حَاسِ بَعْد کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس رب رب اقبر جس اللہ کی توحید کی دعوت دے رہے ہیں جس کے خلاف تم نے تین سو ساٹھ بُت اس کے گھر میں آباد کر رکھے ہیں اس کی توحید کو مان لو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار کو قبول کر کے اس گھر کے رب کی بندگی عطاعت اور عبادت کا دم بھر لو یہ پیغام سورہ قریش کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جدہ امجد اگر ہم دیکھیں تو مکہ کی بستی میں قصہ بن قلاب اور قصہ بن قلاب کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں تو عبد مناف کے چار بیٹے ان میں سے ایک بیٹا حاشم حاشم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرینڈ فادرز میں سے ہیں یہ بڑے سمجھدار تھے بڑے معاملہ فہم بڑے کلیور بڑے ہشیار بڑے سورہ قریش میں تذکرہ جن کا کیا گیا وہ ساری سہولتیں اور نعمتیں اللہ نے انہی کے وسیلے اور توسس قریش مکہ کو دی ابھی میں نے پہلے بھی بات کی سورہ دیات میں مکہ والوں کے خاص طور پر اور عرب کے بھی اکثر علاقوں میں چونکہ زرات کے اگریکلچر اور کھیتی بڑی کے کوئی وسائل اسباب نہیں تھے زمین بنجر تھی سنگلاق تھی ریگستان تھی سہرہ تھی پانی بارش نیر کچھ بھی نہیں تھا تو زرات اور اگریکلچر کا کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا پڑھے لکھے یہ تھے نہیں نہ ان کے پاس کوئی سنت اور انڈیسٹری تھی اور نہ ان کے یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گریٹ گرینٹ فادر ہیں حاشم جن کا تذکرہ ملتا ہے ان کے دل میں اللہ نے ان کو سمجھدار اور زیرق بنایا ان کو سیانہ اور بڑا بردبار بنایا اور ان کے دل میں اللہ نے تجارت اور تجارت کے ذریعے جو کام مال کمانے کا خیال اور ارادہ ڈالا پھر ان کی رہنمائی بھی کی اور رہنمائی کرنے کے ساتھ اللہ نے سارے اسباب بنائے وہ اسباب بھی بتائے جارے ایلا فہم ایک تو یہ کہ ان کی علفت لوگوں کے دلوں میں ڈالی ان کے دل میں تجارت کی علفت ڈالی رہلت شتائی و سوائف کا مطلب کہ اللہ سبحانہ تعالی نے ان کو سجھا دیا سمجھا دیا سکھا دیا راستہ دکھا دیا کون سا ان کے لئے تجارت شارعہ کے رستے دکھا دیئے اور پھر رہلت شتائی و سوائف کے حوالے سے پھر یہ خاشم اور قریش مکہ ان کی قیادت میں پھر یہ تجارت کافلے لے کر جاتے تھے یہ گرمیوں کے موسم میں تھنڈے اور شمالی علاقے جو شام اور مصر کے علاقے اس کی طرف جاتے تھے اور سردیوں میں جنوب کے جو علاقے ہیں گرم علاقے نسبتاً ان کی طرف سفر کرتے تھے یہ اللہ سبحانہ تعالی نے دل میں خواہش بھی اللہ ہی نے ڈالی پہلے طاقتیں صلاحیتیں سمجھ علم فہم یہ اللہ نے پہلے ان کو خداداد طور پر دیا پھر اللہ نے دل میں یہ خیال ڈالا ان کا دل اس چیز کی طرف مائل کیا پھر جب دل ان کا مائل ہوا تو اللہ نے ان کو رستوں کی پہچان دی رستوں پر سفر کرنے کے طریقے بتائے اور یہ ٹریڈ روٹس ان کے لئے آسان اور سہل کی اور پھر لی ایلا فی قریش کا مطلب کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان قریش والوں کی علفت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی کیسے اصل میں علفت ڈال دی یہ وہ دور تھا جب کافلوں کو تجارتی کافلوں کو تو رہزانی ڈکیتی لوٹ مار کر کے لوٹ لیا جاتا تھا بلکل سارے جو کیاروانز تھے وہ بلکل سیف اور سیکیور نہیں ہوتے تھے اور تجارتیں تو لوگوں کی اس لیے نہیں بڑھتی تھی اور پھلتی پھولتی تھی کہ تجارتی کافلے لوٹ لیا جاتے تھے اس لیے لوگ تجارت اور یہ سارا کچھ ٹریڈ کرتے بھی نہیں تھے اس دور میں تو اللہ نے قریش کو چونکہ وہ خانہ کعبہ کے متولی تھے وہ آزمین عمرہ اور آزمین حج کے خادم تھے تو خادمین حرمین شریفین ہونے کی وجہ سے یا خانہ کعبہ کے متولی ہونے کی وجہ سے یا حاجیوں اور عمرے والوں کے خادم ہونے کی وجہ سے اللہ نے ان کا روب ان کی حیبت ان کی محبت ان کی عقیدت ان کا عدب اور احترام جو ہے وہ مکہ والوں کے دلوں میں ایسے ڈالا کہ باقی باقی قبیلوں کے کافلے جو ہیں وہ تو لوٹ لیے جاتے تھے لیکن قریش مکہ کے تجارتی کافلوں کو ان وجہات کی بنیاد پر وہ جو اللہ نے لی لا ف قریش ڈالا تھا ان کے خانہ کعبہ کے متولی ہونے کی وجہ سے ان کے کافلوں کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا ان کے کافلوں کو اللہ ہاتھ نہیں لگاتا تھا عرب کے اندر جزیرہ تر عرب میں لہذا اللہ نے ان کے اللہ نے سار تجارت کے وسائل اسباب فن ہنر رست طریقے بنائے اور تمہاری بھوک کو کاٹ دیا تمہارے فاقے کو ٹال دیا وَآمَنَهُم مِن خوف لوگ جو ہیں وہ خوف میں سفر کرتے تھے تجارتی خافلوں کو تمہیں اس خوف سے تجارتی خافلوں کو اللہ نے تمہارے خافلوں کو امن ان کے معاشی اسباب کو کشادہ کرنے اللہ نے وہ احسانات کا اطراف کروایا تذکرہ کیا اور پھر کہا دیکھو وہ رب جس نے تمہارے لئے فاقے کو کاتا تمہاری بھوک کو ٹالا تمہیں فاقی سے مالی کشابگی اتا کی اور پھر تمہیں امن دیا خوف سے تو پھر اب تم کیا کرو وہ رب جس کی طرف محمد تمہیں دعوت دے رہے ہیں اس رب کی بندگی کر لو ان بھتوں کو چھوڑ کے اس ایک واحد رب کی بندگی کرو اسی کی عطاعت کرو اسی کی عبادت کرو اصول کیا مل رہے ہیں ان مکہ والوں کو تو اصول سمجھا دیا گیا ان کو جوڑ کے ان کو بعد رحمان کی بتا کے پیغام پہنچا دیا گیا لیکن قرآن کی آیات صرف ایک دور کیلئے تو نہیں ہوتی ہر دور کے لئے پیغام ہے حصول قرآن کی آیت میں سے یہ مل رہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی بستی پر نعمتیں رحمتیں برکتیں نازل فرماتا ہے اس بستی کی مشکلات کو تکلیفوں کو سکون اور امن سے بدل دیتا ہے اس کی مالی تنگی کو اس کے مالی بہران کو اللہ مالی کشادگی سے بدل دیتا ہے اس قوم کو نعمتوں سے مالا مال کر دیتا ہے تو اس قوم کو بدلے میں اس محسن رب کی بندگی اور اطاعت کرنا لازم ہے اس قوم کو بدلے میں اپنی سرزمین پر اس اللہ کے دین کی حاکمیت کو قائم کرنا ضرور ہے یہ بنیادی پیغام ہے جو سورہ قریش ہمیں سمجھاتی ہماری ذاتی زندگی میں اگر مجھے اور آپ کو ہمارے گھرانے والوں کو اللہ نے نعمتوں سے مالہ مال کی یہ جائدات یہ رسک یہ مال کی ریل پیل یہ نوکر چاکر سواریاں تو ہمیں کیا کرنا ہے عملی شکر کا طریقہ کیا ہوتا ہے یہ ہوتا نا کہ وہ ساری نعمتوں کو رب پسند طریقے سے خاصل کیا جائے رب پسند طریقے اور خدود الہی کے مطابق استعمال کیا جائے اللہ کی را میں اللہ کی رضا کی بندوں کی خدمت میں دین کی خدمت کی لئے استعمال کیا جائے یہ ہے لیکن قومی سطح پر بھی اگر ہم اپنی تاریخ کو دیکھیں برے صغیر کے مسلمانوں کی تاریخ کو دیکھیں تو وہ بالکل ایسی ملتی جلتی بتائیں برے سو سال تک غلامی کی قید میں پس رہ تھے ظلم اور زیادتی کی چکی میں پس رہ تھے مارے جاتے تھے کیا خیال ہے یہی کیفیت نہیں تھی کتنا خوف تھا کتنا خوف تھا برے صغیر کے مسلمانوں کو ان کے بیٹوں کو جلایا جاتا تھا مارا جاتا تھا جلیاں والا باغ جو سپائی ہیں ان کا ڈر ہوتا تھا مسلمان نہ پڑھتے تھے نہ تعلیم تھی نہ ترقی تھی اگر انڈین سیول سرویسز کا حال دیکھیں تو انڈین سیول سرویسز کے اندر ہارڈ لی چندہ چندہ آٹے میں نمک کے برابر سے بھی کم مسلمان تھے مسلمان تو بلکل زلط اور رسوائی کے گڑوں میں گر چکے تھے اور ظلمتوں کے اندھیروں میں دب چکے تھے اور ناومیدی اور مایوسی کی دلدلوں میں دب چکے تھے اس برے صغیر پاکو ہند میں کتنی زلط اور کتنی رسوائی اور کتنا خوف کہ اگر آپ اپنے والدین سے پوچھے تو وہ انگریز جب سفر کرتے تھے تو انہوں نے اپنی ٹرین کے باہر اپنے فرسٹ کلاس کے جو کمپارٹمنٹ سے ان کے باہر وہ لکھا ہوتا تھا یہ زلط تھی یہ رسوائی تھی مسلمانوں کی اس کمبائنڈ انڈیا کے اندر لیکن پھر اللہ سبحانہ تعالی نے کیا خیال تو اللہ سبحانہ تعالی نے ہمیں اس سارے کے سارے خوف سے امن دے کر یہ پاکستان نہیں دیا تھا یہاں پر ہمیں ہر قسم کی کھیتیاں ہر قسم کی پیداوار ہمیں ہر قسم کے تجارتی شارہ ہم نے کرا کرم ہائی ویز بنائی ہمارے پاس سی روٹس ہیں ہمارے پاس سی پورٹس ہیں ہمارے پاس ٹریڈ روٹس ہیں ہمارے پاس سلک روٹس ہیں ہمارے پاس ہائی ویز ہمارے پاس ہر قسم کی فصلے ہیں ہمارے پاس ہر قسم کے پہدے ہمارے پاس انڈسٹریز ہیں ہمارے پاس جوہری طاقت ہے کیا یہ سب کچھ ہمیں اس پاک خطے میں اللہ نے نہیں دیا تو سورہ قریش جب بھی پڑھیں اپنی پاکستان کی تاریخ اور برے صغیر کے مسلمانوں کی تاریخ کو ضرور ذہن میں دورا لیا کریں ہم سے سورہ قریش پاکستان کے لوگوں سے پاکستان کے بنانے والے باسیوں سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ رب جس نے تمہیں اس پاک سرزمین کے اوپر اتنی نعمتوں سے مالا مال کیا کہ ہارڈری کوئی زمین کا ٹکڑا اتنا انعام یافتہ ہوگا جتنا اللہ نے تھالی میں رکھ کے تمہیں تمہاری اس پوری کی پوری تاریخ پاکستان کے بعد دے دیا تھا تو تم کیا کرو فَلْيَعْبُدُ رَبَّهَا ظَلْبَئِ تم بھی اس زمین کے اوپر اس دینے والے محسن رب کے دین کی حاکمیت کو تو قائم کر لو اللہ کی ان پاکستان کی ساری خداداد نعمتوں کے بعد یہ سورہ قریش ہمیں سکھاتی ہے مطالبہ کرتی ہے کہ اس رحمان رب کی نعمتوں کا تقاضہ ہے شکر کا کہ بحثیت قوم تم نے شکری سے بچ کے اس زمین پر اللہ کے دین کی حاکمیت کو قائم کرو اس پاک زمین پاک ستان کو تم اسلامی پاکستان بنا لو یہ ہے مطالبہ یہ ہے یاد دہانی سورہ قریش کی اور پھر صرف یہ تو مطالبہ سورہ قریش کا نہیں ہے ہمارے آباؤ اجداد نے تو اللہ سے وعدہ بھی کیا تھا اگر ہم یہ زمین کو اللہ کی پاک زمین کو اسلامی جمہوریہ پاکستان میں قرآن کو آئین دستور نظام حکومت اور نظام حیات نہیں بناتے ہیں تو یہ تو ہمارے آباؤ اجداد کے وعدے کی بے وفائی بھی ہے بدہدی بھی ہے اللہ ہمیں اس دور تیرے گناہ سے بچنے کی توفیق اطاف فرمائے سورہ المعون مکی سورت ہے ایک رکو سات آیات ترتیب کے اعتبار سے ایک سو ساتویں نمبر پر آنے والی سورت اور سورت کا آخری لفت وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ روز مرہ معمولی استعمال کی چیزوں کو دینے سے انکار کرنا یہی بنیادی طور پر اس کا مضمون ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اَرَعِتَ الَّذِي يُقَذِّبُ بِالدِّينَ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ایک سوال کے انداز میں سورت کا آغاز ہو رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے آپ سے ایک ایک کاری قرآن سے مخاطب ہے کیا تم نے کبھی ایسے شخص کو دیکھا ہے جو کیا کرتا ہے مالک یوم الدین قیامت کے دن سزا جزا کے دن کو جھٹلاتا ہے ایک تو گروپ آف پیپل وہ ایتھیس اور لا دین اور دہریہ لوگ ہوتے ہیں جو قیامت کے دن کو مانتے ہی نہیں وہ دہریہ لوگ وہ لا دین ایتھیس لوگ جو قیامت کے دن کو مانتے ہی نہیں وہ کہتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ لوگوں کی رائے فرق فرق ہے قیامت آنی کوئی نہیں ایک تو یو قذب و بدین سے وہ شخص بھی مراد ہے لیکن یہاں پر بسکلی وہ شخص مراد نہیں ہے اللہ یہ سوال کر رہے کہ did you ever come across a person یا have you ever met a person یا do you ever see a person جو اپنے ریوئیے سے اپنے بیہیوئر سے اپنے آٹیچوٹ سے اپنی ایکٹیوٹی سے اپنے سرگرمیوں سے اپنے انداز سے اپنے جملوں سے یہ شو کرتا ہے as if he is just not bothered about قیامہ اس کو پروائی نہیں ہے قیامت کے دن کی وہ جو لوگ کہتے ہیں کوئی نہیں کوئی نہیں آئیگی تو دیکھی جائے گی ہاں یہ وہ شخص ہے who is just not bothered about قیامہ وہ اپنے 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 بیہیوئر سے یہ شو کرتا ہے as if he is least pushed he is not bothered and he is least pushed کہ قیامت آئیگی تو کیا ہوگا کیسے حساب کتاب ہوگا کیسے سزا جزا ہوگا وہ کیسے اللہ کو فیس کرے گا اور کیسے نامہ اعمال تلیں گے اور کیسے سزا جزا ملے گی اس کو پروائی نہیں ہے اس کو فکر ہی نہیں ہے وہ bothered ہی نہیں ہے یہ least bothered about قیامہ والے شخص کے رویے کیا ہے چار رویے چار رویے جس شخص کے اندر ہیں کیا چار کام جو بندہ کر رہے ہیں وہ اپنے بیہیوئر سے یہ شو کر رہے ہیں as if وہ قیامت کے دن اور اللہ کی ملاقات کے بارے میں پروائی نہیں کرتا وہ least bothered ہے number one وَلَا يَحُدُّ عَلَىٰ تُعَامِ الْمِسْكِينَ صرف یہ نہیں کہ خود کھانا نہیں کھلاتا دوسروں کو بھی مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا تیسرا فَوَيْلُ لِلْمُسْوَلِّينَ نمازی وہ جو اپنی نمازوں میں دکھاوا کرتے ہیں اور جو اپنی نمازوں میں غفلت بھرتتے ہیں اور چوتھا وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ اتنا دل کا تنگ ہے کہ چھوٹی چھوٹی ادھار میں چیزیں آریتاً برتنے کی چیزیں جو ہیں وہ day to day commodities اس کو بھی دینے سے انکار کرتے ہیں تنگ دل سخت دل بخی چار چیزیں کرنے والا شخص گوئی اپنی behavior سے یہ show کرتا ہے کہ وہ قیامت کا انکار کر رہے ہیں فَذَالِكَ الْلَذِي یَدُعُ الْيَتِيم وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے یتیم کو دھکے دینا practically physically بھی دھکے دینا ہے لیکن اصل مطلب یتیم کو دھکے دینے سے یہ ہے کہ جب اس کو کسی یتیم کا کوئی مسئلہ کوئی ضرورت کوئی حاجت کوئی issue بتایا جاتا ہے یا اس کی help کے لیے مال وغیرہ مانگا جاتے تو وہ اس requirement اس demand کو دھتکار دیتا ہے مجھے نا ہر وقت اس کی requirement بتایا گا دھتکار دیتا ہے اس کو ہٹا دیتا ہے اس کو دھکے دے کے پرے کر دیتا ہے یہ ہے فضالک اللذی یہ دعال یتیم اور پھر مسکین کو کھانا کھلانے کی طرف نہ خود کھلاتا ہے نہ لوگوں کو بھارتا ہے مائل کرتا ہے کھانے اور کھلانے کی طرف یتیموں اور مسکینوں کا حق معاشرے کا جو deprived under privileged جو پساوہ کٹا ہوا طبقہ ہے جب اس کی خبرگیری نہیں کرتا یہ بالکل ایک ہی continuity میں آ رہی ہیں اس کے دل میں مال کی اتنی محبت ہے کہ بس وہ نے شکرہ بس اپنے مال ہی کے چکر میں پڑھا رہتا ہے اور پھر وہ خود پسند زندگی میں تقاثر کے چکر میں آ کے اپنے تقاثر اپنے جوڑے بنانے اپنے لباس بنانے اپنے solitaire بنانے اپنے گھروں کو سجانے اپنی گاڑیوں کے models change کرنے اپنے mobile کا model latest کرنے اپنی property اور جہدات کو بڑھانے کے چکر میں اتنا تقاثر میں پڑھ گیا کہ معاشر کا جو under privilege deprived طبقہ ہے نہ اس کی خبر گیری کرتا ہے نہ اس کو پوچھتا ہے نہ پکڑتا ہے نہ پرواہ کرتا ہے نہ اس کو یہ طبقے سے کمزور طبقے سے بھی غافل ہے الحاق و متقاثر ہو اور پھر اپنی اپنی قیامت سے بھی غافل ہے اس سے نہیں پتا کہ جو بھوکے کو کھانا کھلائے گا اللہ اس کو جنت کے میووں میں سے میوے دیں گے وہ غافل ہو گیا تقاثر کی وجہ سے کہ اللہ جو کسی کو پانی پلائے گا اللہ اس کو جنت کے مشروبات میں سے مشروب پلائیں گے اس کے تقاثر نے اس کو غفلت میں ڈال دیا کہ جو کسی بے لباس کو لباس پناہے گا اللہ اس کو جنت کے خلوں اور گاؤنز میں سے گاؤنز عطا کریں گے وہ غافل ہیں ان چیزوں سے بس وہ تقاثر کی بھینٹ چڑھ گیا اور پھر قیامت کے دن وہ تقاثر میں اور دنیا کی دیوی مال کی دیوی کے گھومنے والا قل فراشل مبسوس بن جائے گا کیونکہ وہ قیامت کے دن کو جھٹلاتا تھا اور اللہ کی ملاقات کو جھٹلاتا تھا یہ سب ریلیٹڈ ہیں صورتیں یتیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم اور مسکین کے لیے وہ جو ہم بچپن میں بہت پڑا کرتے تھے نا وہ بچپن کی وہ نظمیں یہ چیزیں تربیت کا بھی ذریعہ ہوتی تھی کتی پیاری ہوتی تھی وہ نات وہ نبیوں میں رحمت لکب پانے والا مرادیں غریبوں کی بر لانے والا یتیموں کا والی غلاموں کا مولا فقیروں کا ضعیفوں کا ماوہ فقیروں کا ملجا خطاکار سے درقزر کرنے والا بدندیش کے دل میں گھر کرنے والا کتی خوبصورت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعرف کی یہ وہ نظمیں یہ قلم کا جہاد تھا تو یہ یتیم کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ مسلمانوں کے گھروں میں سے بہترین گھر وہ ہیں جہاں یتیموں کے ساتھ حسنِ سلوک کیا جاتا ہے اور مسلمانوں کے گھروں میں سے بدترین گھر وہ ہیں جہاں یتیموں کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے آپ نے فرمایا کہ یتیم کے ساتھ حسنِ سلوک اور شفقت کرنے والا جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا آپ نے اپنی یہ دو انگلیاں ملا کے دکھایا اور پھر آپ نے فرمایا جو یتیم کی کفالت خالصتاً اللہ کی رضا کے لئے یتیم کی کفالت کا ذمہ اٹھاتا ہے اللہ اس کی کفالت کا ذمہ اٹھاتا ہے اور پھر ایک اور حدیث میں فرمایا گیا کہ جو شخص شفقت سے یتیم کے سر پر شفقت سے خاتھ پھیڑتا ہے اس بچے یتیم بچے کے سر کے بالوں کے برابر اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اللہ نے صرف یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صرف ہمیں نہیں بتایا آپ نے خود کر کے بھی دکھایا کیونکہ آپ کے تو قول اور فیل میں کوئی تضاد ہی نہیں ہے اور آپ کی سنت حدیث کی پوری تشریف کرتی نظر آتی ہے وہ عید کے دن کا ووقہ دیکھئے نا آپ عیدگاہ سے واپس تشریف لا رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ سے تشریف واپس لا رہے ہیں تو you can imagine کہ کتنی کمیٹمنٹس ہوگی اول ہماری خواتین تو عیدگاہ میں جاتی نہیں ہے کیونکہ کام بہت ہوتے ہیں ابھی تو میں نے اپنے بال بھی سٹریٹ کرنا ہے ابھی تو میں نے اپنی ٹرولی بھی ٹھیک کرنا ہے ابھی تو میں نے گھر بھی ٹھیک کرنا ہے ابھی تو میں نے میکپ بھی کرنا ہے ابھی تو میں نے بیس بھی لگانی ہے پاکہ نہیں کیا کیا کچھ کرنا ہے لیکن وہاں پہ اور سوچیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی مصروفیت ہیں کتنی ذمہ داریاں کتنی سوشل کتنی فیملی کمیٹمنٹس ہیں اور آپیدگاہ سے واپس تشریف لارے اور گلی کے کونے میں ایک چھوٹا سا کپڑا بچہ پرایا بچہ ہے پرایا اجنبی بچہ گندے میلے کچیلے کپڑے پہنے بیٹھے رو رہے بس رو رہے نا تو روتے ہوئے کے پاس سے گزر جانا یہ ہو ہی نہیں سکتا دل کی سختی کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے نا خبرگیری کی کمی اور بے حصی کا تو تصور ہی نہیں ہے حیات تیبہ میں آپ کے عصوہ کے نمونے میں بچہ پرایا ہے میں نہیں جانتا لیکن رو رہا ہے نا اور کتنا کتنا کتنی برکت ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں آپ اس بچے کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اور آپ اس بچے سے پوچھتے ہیں اس کے رونے کی وجہ آپ کو بتائیں کئی دفعہ بہت ہی اپسٹ ہوتا ہے نا تو ایک بے تنائی کا سر رویہ وہ سر جھٹک دیتا ہے ظاہر دنیا اتنی ظلم اور زیادتی کر رہی تھی تو یہ رویہ آتا ہے لو یہ ایک اور آگیا مجھے پوچھنے والا سر جھٹک دیتا ہے ہم کسی سے پوچھنا پر آئے بچے سے اور وہ سر جھٹک دے ہم اس کو وہیں چھوڑ کے چلے جائیں گے بگڑا وا اچھا روتے رو پھر ٹیٹ فور ٹیڈ تیرے ساتھ یہی ہونا چاہیے روتا رہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پوچھا پھر آپ نے شفقت سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا وہ لمس شتانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی وہ لمس اور اس کا شفقت اس نے فورا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی طرف دیکھا آپ کی محبت آپ کی شفقت نظر میں نظر آئی اور وہ رونے لگا اور وہ پھوٹ پھوٹ کی اپنی داستان بتانے لگا اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا والد فوت ہو گیا میری ماں نے کچھ تیر مجھے اپنے ساتھ رکھا پھر اس نے کسی اور شخص کے ساتھ نکاح کر لیا اور مجھے اپنے دوسرے باپ کے گھر لے گئی میرے سوتیلے باپ نے کچھ تیر تو مجھے اپنے گھر میں رکھا پھر اب مجھے اپنے گھر سے نکال دیا اور پھر وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے بلکنے لگا کہ اب عید کا دن ہے نا آج اب نہ میرا کوئی گھر ہے نہ میری ماں ہے نہ میرا باپ ہے نہ میرے بہن بھائی ہے نہ میرے پس کھانا ہے نہ میرے پس لباس ہے اب صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے اس کے سر پر جس نے امت کو یہ کہا ہے کہ اگر سر پر خات پھیروگے تو اس کے سر کے بالوں جتنے گناہ بخش دیے جائیں گے عملی نمونا دیا جا رہے اب سر پر شفقت سے ہاتھ پھیڑتے جا رہے اور فرما رہے ہیں کیا تم چاہوگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے والد عائشہ تمہاری ماں اور حسن اور خسین تمہارے بھائیوں وہ لپٹ جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس میں اقدس کے ساتھ تو سسکیاں اور ہجکیاں لیتے ہوئے اس بچے کو آپ اپنے ساتھ لپٹا کے آپ اپنے گھر لے آتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں عائشہ اسے کھلاؤ اسے اچھا لباس پہناؤ عید کا دین ہے نا اور پھر یہ بچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر قفالت رہتا ہے جس دن آپ فوت ہوئے کہ زارو قطار رو رہے اور کیا کہہ رہے ہائی میرا باپ ہائی میرا باپ حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس دن پھر اس بچے کو کی قفالت کا ذمہ اٹھایا تھا یاد رکھئے گا جس معاشرے میں یہ تعلیمات اور جس معاشرے میں یہ سنت کے نمونے رائج ہو جاتے ہیں پھر اس معاشرے میں یہ یتیم بچے جیب کترے چور ڈاکو ڈلیکوینٹس نہیں بنتے یہ بہت بڑا عالم دین بنا تھا یہ بچہ بہت بڑا عالم دین بنا تھا اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی تھی کہ صحابہ اکرام تو حضرت عبداللہ بن عمر کا پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے دستر خان پر تب تک کھانا ہی نہیں کھاتے تھے جب تک ان کے دستر خان پر یتیم بچہ نہیں ہوتا تھا یتیم بچوں کو گود لیتے تھے ان کو پالتے تھے ان کی تربیتیں کرتے تھے اور پھر وہ مکہ کی بستی جب آپ تشریف لے جاتے ہیں اور مکہ کی گلی میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عن کی وہ یتیم بچی حضرت امامہ ہے آپ اٹھا لیتے ہیں یتیم بچی اپنے چچا کی بچی کو اٹھا لیتے ہیں حضرت امامہ کو گود میں اور ایک نئی دو نئی تین صحابہ اکرام لپکتے ہیں اور درخواستے کر رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عن تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچی کو میں گود لوں گا یہ میری بنتے امہ ہے میری چچا کی بیٹی ہے حضرت جعفر بن ابو طالب آتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں اس کو میں گود لوں گا یہ میری بنتے امہ ہے میری چچا کی بیٹی ہے حضرت زید بن حارس عزی اللہ تعالیٰ عن تشریف لاتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے دینی بھائی کی بیٹی ہے اس کو میں گود لوں گا یہ وہ طبقہ تھا یہ وہ لوگ تھے جس معاشرے کے اندر اپنی بیٹیوں کے گلے دبانے والوں کو جب یتیم کی کفالت کا پیغام پتا چل گیا تھا تو وہ پرائیوں کی یتیم بچیوں کو گوڑ لیتے یہ وہ معاشرہ ہے جو دل بدلیتے سوچیں بدلیتے رویے بدلیتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قرآن کی آیات اور تعلیمات تھی اور پھر مسکین کی کفالت اور مسکین کی مدد اور معاونت کے لیے تو کتنا زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث میں تذکرہ فرمائے ہم نے پیچھے پڑا تھا کہ جب جہنمیوں سے جنتی پوچھیں گے کہ تم جنت میں جہنم میں کیوں پہنچ گئے کہ تم نے کیا کیا تھا what got you into جہنم تو پہلی بات کیا ہم نماز نہیں پڑتے دوسری بات ہم لوگوں کو مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے تھے یہ what got you into جہنم کے پہلے دو جوابوں کے بھار بھار یتیموں اور مسکینوں کا تذکرہ آیت البر میں ہم نے پڑا تھا آیت البر کی نیکیاں کیا تھی اللہ کا اہد کیا تھا پھر مال کے بارے میں سوال آیا والدین اور قرابتداروں کے بعد یتیم اور مسکین بھار بھار آ رہے ہیں اللہ کے وعدے میں بھی مال کے خرچ کرنے کی کیٹگری میں بھی صدقات کے مد میں بھی اگر ہم زکاة میں دیکھتے ہیں والفقراء والمسکین انما الصدقات للفقراء والمسکین ہر جگہ مسکین کا اور فقیر کا حق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بیوہ کسی مسکین کی مدد کے لیے نکلنے والا تو ایسا ہے جو ساری رات قیام کرنے والا لگاتار روزے رکھنے والا اور مسلسل جخات کرنے والا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ ان کا وہ واقعہ ہے کہ وہ تواف کر رہے تھے اور وہ تواف کرتے ہوئے ایک شخص آیا ان کے کان میں کوئی بات بتائی اور وہ بات بتائی تو امام حسن اپنا تواف چھوڑ کے مؤخر کر کے اس شخص کے ساتھ چل دیئے ایک ساتھی جو تواف کر رہا تھا وہ حیران ہو گیا اس نے اپنے تواف پورے کی اور وہ وہیں پہ رکا رہا کہ امام واپس آتے ہیں تو میں ان کے تواف کے تکمیل کا بھی انتظار کرتا ہوں اور وجہ بھی پوچھتا ہوں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ تھوڑی دیر کے بعد واپس تشریف لائے تو اس دوست نے حیرت سے پوچھا کہ کیا اس شخص نے آپ کو کیا کہا تھا کہ آپ اپنا تواف جتنی افسر لباد چھوڑ کے مؤخر اور پوسپون کر کہ آپ اس کے ساتھ چلے گئے تھے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ایسا کیوں نہ کرتا میں نے اپنے نانا ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں کسی بیوہ کسی مسکین کسی موتاج کی مدد کے لیے نکلوں مجھے سے زیادہ پسند ہے کہ میں ایک ماں مسلسل کچھ میں دو ماں آتا ہے کسی میں ایک ماں آتا ہے مسلسل مسجد نبوی میں اتقاف کروں دین تو خدمت خلق ہے دین تو حقوق و لباد ہے دین تو دل کی نرمی ہے دین تو خبرگیری کا نام ہے دین تو معاشق کے کمزور طبقے کی معاملت اور آنت ہے اور ہم پورے کے پورے تقاثر کے چکر میں آج میرے معاشر میں میرے اور آپ کے پاس جہاں بھوکے بھوک سے تڑپ رہے ہیں اور ہاں کچھ لیٹش طبقہ اپنے ڈرائنگ رو میں کہتا ہے شکر ہے کوئی بھوکا نہیں سوتا ریلی کوئی بھوکا نہیں سوتا بھوکا نہیں سوتا اس لیے لوگ خود سوزیاں کر رہے ہیں اپنے اوپر مٹی کا تیل ڈال کے باپ اپنے آپ کو جلا کے مار دیتے ہیں اور ابھی کچھ سال پہلے ادھر ہمارے کیولی گراؤنڈ کے پاس کی ریل کی پٹڑی پہ ایک ماں نے اپنے بچوں کے ساتھ سکول کے بستے ڈالے ہوئے بچوں کے گلے میں ماں تین بچوں کے سمیت ریل کی پٹڑی کے اوپر جان دے دی دی کیونکہ گھر میں کھانے پینے کو سامان نہیں تھا اور ہم ہم ہزاروں میں ڈیزائنر جوڑوں کی اوپر مال لگا دیں ہم اپنے سالٹیوز اور اپنی ان آیا ایش پسندی اور اپنے ہوم ڈیلیوریز کے اوپر مال لندھاتے اور اڑاتے اور کھپاتے رہیں یہ تقاثر نہیں ہے اس معاشرے میں تقاثر جنت کے طلبگار اور جنت کے نظاروں پر سر دھنتے اور جھونتے جائیں ذرا جا کے آج کی بستیوں کے پانی نل کھول کے ان کا پانی کا رنگ دیکھئے گا ان کچھی بستیوں کے پانی کا رنگ متیالے رنگ کا پانی ہے ایسا پانی ہے ان کچھی بستیوں کے اندر کہ شاید میں اور آپ اپنی لیٹس موڈل کی گاریوں کو اس پانی کے ساتھ دھونا بھی گوارہ نہیں کریں گے جو پچے ان کے پانی پی رہے ہیں اور پھر ہم جنت کی رودادے سن کے امید لگا کے بیٹھیں تکیہ لگا کے بیٹھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ دھورا لیجئے آپ نے آٹھ درہم نکالے آپ اپنے لئے کرتا لینے کیلئے بازار جا رہے تھے آٹھ درہم لے کر نکلے اور گلی میں دیکھا تو گلی کے کونے میں ایک بڑی عورت رو رہی ہے روتے ہوئے کے پاس سے گزر جانا تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی نہیں ہے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو کتنی وقت میں برکت ہے کتنی خبرگیری ہے کتنی نرمی ہے کتنی شفقت ہے کتنی خبرگیری کا انداز ہے یہ ہے ہمارے لئے نمونہ آپ اس بڑیہ عورت کے پاس پرائی کوئی بڑیہ ہے کوئی لونڈی ہے کوئی پرائی ہے پٹے پرانے میلے کچلے کپڑے سفید بال جھکی وی کمر یہ کیا کرے گی اگر اس کو میں کوئی فائدہ دوں گا تو لیکن بس اللہ کے بندے ان کی تکلیفوں پر تڑپ اٹھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیوں رو رہی ہو اس نے بتایا کہ میری مالکہ نے مجھے چار درہم دیئے تھے وہ مجھ سے کہیں گر گئے ہیں میں ڈھونڈ رہی ہوں مجھے مل نہیں رہا میں ڈر رہی ہوں کہ میں لیے بغیر سامان واپس کیسے جاؤں گی اب اپنے آٹھ درہم میں سے جو کرتے کے لیے آٹھ درہم لے کر نکلے تھے اس میں سے چار درہم اس بڑیہ کو دے دیئے اس بڑیہ کو دے دیئے یہ عیسار ہے ارے میں ذرا کم اچھا پہن لوں گا اس کا کام تو ہو جائے گا ایٹ کا جوڑا لینے کے لیے جا رہی ہوں گی نا دس ہزار لے کے ڈیزائنر کا اور وہاں پہ کسی حاجت مند کو پانچ ہزار دے کے کہیے گا میں ذرا جنفیریر کالٹی کا پہن لوں گی ہماری تو شان کم ہو جاتی ہے نہیں شان نہیں کم ہوتی سار نہیں ہے دل تنگی کا شکار آپ آگے تشریف لے جاتے ہیں آپ کرتہ لے کے آتے ہیں چار درم کا کرتہ لے کر آتے ہیں اور پھر جب واپس چوک پہ پہنچتے ہیں تو ایک فقیر جو ہے سردی کا موسم ہے اس کے جسم پہ کوئی کرتہ نہیں ہے اور وہ ندا لگا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حدیث کے الفاظ بتا رہے ہیں جو شخص کسی کسی بے لباس کو لباس پنائے گا اللہ اس کو جنت کے ہلوں میں سے ہلے عطا فرمائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا یہ چار درم کا کرتہ اس فقیر کو دے دیتے یہ ہے عصار یہ ہے اخلاص یہ ہے اللہ کی راہ میں دوسروں کو تمہارا ایمان اس وقت پورا نہیں ہوتا جب تک تم دوسروں کے لئے وہی پسند نہ کرو جو تم اپنے لئے پسند کرتے ہو گرتہ اس کو دیتے ہیں اب واپس اسی جگہ پہ پہنچتے ہیں جا اس خاتون سے بڑیہ سے پہلے ملاقات دیتے ہیں وہ پھر بیٹھ کے وہاں پہ رو رہی ہے شاہب کوئی ہم جیسا ہوتا تو وہ بالکل یہ سوچتا یہ تو کوئی پروفیشنل ہے اسے تو ڈھون کر جایا وہ رو رو کے ساروں سے پیسے لے رہی ہے آپ پھر تشریف لے جاتے ہیں آپ پھر اسے رونے کی وجہ پوچھتے ہیں وہ روتی ہوئی یہ بتاتی ہے کہ پہلے پیسے تلاش کرتی رہی پھر سامان آپ کے پیسوں سے لے کر آئی اب اتنی تاخیر ہو گئی آپ ڈر رہی ہوں کہ گھر جاؤں گی تو مالک انہیں ڈانٹیں گی اور شاید پیٹیں گی اور میری بوڑی ہڈیوں میں اب ان چیزوں کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں اب پریشان ہو کہ گھر کیسے لوٹوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سپہ سالار اعظم مدینہ کا ہیڈ آف دا سٹیٹ مدینہ کا چیف جسٹس مدینہ کا اتنی مصروفے تھے اتنی کمیٹمنٹس ایسا درجہ یہ آجی یہ انکساری یہ اتنی وقت میں برکت آپ اس خاتون کے ساتھ کہتے ہیں چلو میں تمہاری سفارش کروں گھر والوں کے پاس آتے ہیں دروازے پر دستک دیتے ہیں ان کے لئے سلام کرتے ہیں اور خواتین کو مخاطب ہو کر دروازے کے باہری سے کہتے ہیں آپ کی یہ لونڈی تھی اس کا یہ ماجرہ تھا میں اس کی سفارش کرنے کے لئے آیا جس کو ایسا سفارشی مل جائے اس کی تو کائیا پلٹ جائے گی اس کی تو تقدیر بدل جاتی ہے گھر والی خواتین نے کہا کہ ہم نے اس کو معاف بھی کیا اس کو آساد بھی کیا اللہ جب قیامت کے دن ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا موقع ہے تو ہمیں محروم نہ کرنا اللہ ہمیں شافی محشر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا حق دار بنا دینا وہ سفارش کریں تو ہمیں معاف کر دینا اللہ وہ سفارش کریں تو ہمیں جہنم سے آزاد کر دینا یہ ہیں وہ نمونے اور یہ ہیں وہ انداز جو اس معاشرے میں تھے اللہ صرف رونے اور تڑپنے شفاعت کے حقدار ہونے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے اتباہ کی ہم سب کو توفیق اطاف فرما یہ وہ معاشرہ ہے جس میں وہ عیسار تھا کہ بکری کی سری چکر لگا کے واپس آ جاتی تھی اور پھر تیسری وجہ قیامت کے دن کا انکار کرتا ہے فوائل المسلین حلاقت حلاقت تباہی بربادی نمازیوں کے لیے نمازی تو نماز پڑھ رہے ہیں وہ تو جنت کی کنچی تیار کر رہے ہیں وہ کیسے قیامت کا دن کا انکار کر رہے ہیں وہ کیسے حلاقت کا باملہ ہو رہے ہیں یہ وہ نمازی ہیں جو اپنی نمازوں سے کیا کرتے ہیں غفلت بھرتے ہیں یہ وہ نمازی ہیں جو اپنی نمازوں سے ہی غفلت بھرتے ہیں غفلت بھرتے ہیں نماز کے اوقات کی فکر نہیں کرتے ہیں آزان کا جواب نہیں دیتے کئی دفعہ پڑھ لیتے ہیں کئی دفعہ نہیں پڑھتے اپنے وضو کو آپ نے ساتر لباس کی فکر نہیں کرتے نماز میں سنتوں سے غفلت بھرتتے ہیں نماز میں اپنے دل کو قابو کرنے میں غفلت بھرتتے ہیں اور پھر نماز کے سلام پھیرنے کے بعد وہ جو وعدے معاہدے کیے تھے وہ جو ساتر لباس پہنا تھا وہ جو نماز نے عادی انکساری کی تربیتیں کی تھی ان سب سے غفلتیں بھرتتے ہیں اور صرف اپنی نہیں اپنی اولادوں کی نمازوں سے بھی غفلتیں بھرتتے ہیں دورالی جی ہمیں پتہ چلتا نا کہ حدیث سے کہ اگر ایک والدین جو ہیں ان کی نابالغ اولاد ہیں نابالغ اولاد جو ہیں اپنے والدین اس کی نماز کے معاخضہ ان سے ہے ہاں جب وہ بالغ ہو جائیں تو پھر ان کا معاخضہ والدین سے نہیں ہے لیکن اگر والدین کی تربیت پر پڑھتے رہے تو پھر ان کے لئے صدقائے جاری ہے تو کونسے نمازیوں کے لئے ہلاکت ہے جو اپنی نمازوں سے غفرت براتے ہیں اور کیا کرتے ہیں وہ دکھاوا کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیا میں تمہیں دجال کے فتنے سے برا فتنہ نہ بتا دوں آپ نے فرمایا دکھاوے کی نماز پوچھا گیا دکھاوے کی نماز کہ آپ نے فرمایا دکھاوے کی نماز یہ ہے کہ کوئی شخص جب نماز پڑھ رہا ہو تو اپنا رکو اور اپنا قیام وہ محض اس لئے لمبا کر دے کہ اس کو یہ لگے کہ کوئی اس کو دیکھ رہا ہے دکھاوے کی نماز آپ نے فرمایا شرک ہے دکھاوے کا صدقہ شرک ہے دکھاوے کا روزہ اور خج شرک ہے اور یہ اللہ کی ہاں قبول نہیں ہے یہ نیکی کرنے کے چکر میں اگر دکھاوہ ریاہ نمود و نمائش ہوئی اور آپ یہ بھی ذرا غور کر لیجئے کہ اگر دکھاوے سے کی جانے والی عبادات شرک ہیں تو وہ جو نارمل زندگی میں بغیر عبادت کے اپنے جوڑوں اپنے کپڑوں اپنی شادیوں اپنی بیاہوں اپنے فنکشنز اپنی تمام چیزوں کا دکھاوہ کیا جاتا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کتنا ناپسند ہوگا وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ جو چھوٹی چھوٹی روز مرہ کی چیزیں ہیں آریتاں اگر کوئی ہمساہ یا مانگتا ہے کوئی بہن مانگتی ہے تو اس سے دل کی تنگی کا شکار ہوتے ہیں اور بخل کا شکار ہوتے ہیں اللہ ہمیں دل کی تنگی سے بچا اللہ ہمیں ہاتھوں کی نگاہوں کی کشاد کی اطافر سورہ القوسر مکہ صورت ایک رکو تین آیات پر مشتمل چھوٹی سی پر بہت خوبصورت اور بہت گہرے پیغامبالی صورت بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا اَعْطَوِنَا قَلْ قَوْسَر اللہ سبحانہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں اور فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو قوسر اطافرمائی قوسر سے دو مطلب ہیں ایک تو قسرتِ نعمت اللہ سبحانہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نعمتوں کی قسرت اطافرمائی اور اللہ نے دی کتنی نعمتوں سے نوازا کل ہم نے جب قرآن پڑھ رہے تھے تو ہم نے کل دیکھا کہ اللہ نے تذکرہ کیا وَوَجَدَكَ دُعَالًا فَحَدَا وَوَجَدَكَ آئِلًا فَأَغْنَا آپ کو رستہ نہیں ملتا تھا تو ہم نے رہنمائی دی آپ کی مالی تنگی تھی تو حضرت قدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مالی تقویت کا ذریعہ اور مالی معاونت کا ذریعہ بنایا اللہ سبحانہ تعالی نے مکہ کی بستی میں پہلے صادق علمین کی شہرت دی پھر اللہ نے نبوت سے نوازا اللہ نے قرآن سے نوازا اللہ نے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا اس کتاب سے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا آپ کو مصطفی مجتبہ بنا دیا آپ کو رحمت العالمین خاتم المرسلین بنا دیا آپ کو حبیب بنایا آپ کو قلیم اللہ بنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو قنتم خیرہ امتن بنایا آپ کی آپ کی امت کے لئے حدیث کے الفاظ ہے کہ جنت کی اسی صفحیں ہوں گی اس میں سے تیس صفحیں ساٹھ صفحیں میری امت کی ہوں گی یہ سب انعامات ہیں اور پھر قلیم نے پڑا ورفانہ اللہ کا ذکر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اللہ کا ذکر ہوگا وہاں آپ کا ذکر ہوگا تو نعمتوں کی قسرت مکہ کی بستی سے ہجرت کر کے جانے کے بعد آٹھ سال کے بعد فاتح مکہ فتح مکہ کانکویسٹ آف مکہ یہ سب نعمتیں ہیں نا جو مالا مال ہجرت کے دو سال بعد یوم الفرقان اور بدر کی اتنی بڑی کامیابی یہ کیا ہیں یہ سب نعمتیں ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کو ہم نے نعمتوں کی قسرت عطا فرمائی تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ قسرت نعمت پر یہ تذکرہ فرما رہے ہیں کہ جب نعمتوں کی قسرت دی ہے تو پھر کیا کریں فَسْوَلِ لِي رَبِّكَ وَانْحَر تو آپ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے آپ کو نعمتوں کی قسرت دی ہے تو آپ کیا کریں فَسْوَلِ لِي نماز پڑھیں کوئیہ نعمت کے شکرانے کے لیے شکرانے کے نوافل کا تصور اس آیت سے نکلتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ سے بھی نکلتا ہے نعمتیں دیئے پھر انلہ کے لیے لِللہ فِللہ ان کو قربان کریں اور قوسر کا دوسرا مطلب حوزِ قوسر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حوزِ قوسر کے حوالے سے وہ حدیث آتی ہے نا آپ نے فرمایا میں محمد ہوں میں احمد ہوں میں ماخی ہوں میں آقب ہوں میں حاشر ہوں اور میں سب سے پہلے میدانِ حشر میں حاضر ہوں گا اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سب سے پہلے میں میدانِ حشر میں حاضر ہوں گا اور میں اپنے حوز پر حوزِ قوسر پر وارد ہوں گا اور فرمایا گیا کہ یہ میدانِ حشر میں ایک حوز ہے جس کو نہرِ قوسر جنت کی ایک نہر قوسر سے اس کو سیراب کیا جائے گا یعنی اس میں پانی فل کیا جائے گا یہ نہرِ قوسر کے حوالے سے مختلف حدیث میں اگر میں آپ کو سمری بتاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نہرِ قوسر کتنی بڑی ہوگی یہ حوزِ قوسر کتنا بڑا ہوگا کہ یہ یمن سے لے کے سنا تک یا الہ سے لے کے ادن تک فاصلہ جو ہے اور کچھ مفسرین کہہ دیں کہ یہ جو بہرِ احمر ہے جو ریڈ سی ہے شاید اسی کو حوزِ قوسر بنا دیا جائے گا اور یہ حوزِ قوسر کیسا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رودہ پوری اس کی قیفیت بتائی آپ نے فرمایا کہ اس کی جو تہہ کی مٹی ہے وہ مشکے آفر کی ہوگی اور اس کی تہہ پر جو سنگریزے اور وہ پتھر یا پیبلز ہیں وہ موٹی اور ہیروں اور جوارات کے ہوں گے اس کا پانی برف سے زیادہ تھنڈا دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا اور اس کے کنارے اس کے کناروں پر سونے اور چاندی کے وہ آب خورے اور پیالے ہوں گے جو آسمان میں ستاروں سے زیادہ ہوں گے اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں اس پر وارد ہوں گا اپنی امت کی افراد کو ان کی ان کے حلیے سے پہچانوں گا اور ان کو اس حوز قوسر کے پانی پانی پلاؤں گا آپ نے فرمایا کہ جو اس کے پانی کو ایک تفعہ پی لے گا اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی اور جو اس کے پانی سے محروم رہ گیا اس کی پیاس پھر اگلے سفر میں وہ جو خالدی اس کی پیاس کبھی نہیں پوچھے گی صحابہ نے جب یہ رودات سنی تو انہوں نے فورا پوچھا بکوز دیو ویری سیریس اباوٹ جنہ دیو ویری سیریس اباوٹ اگلے سفر ادم کے آسانی کے لیے تو انہوں نے فورا نہیں پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اتنی مخلوق ہوگی اتنی خدا کی خدائی ہوگی تو آپ ہمیں کیسے پہشانیں گے انجس تیمیجن یہ کون سوال پوچھ رہے وہ صحابہ جو آپ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے جو سابقون اور لولون تھے جو مدینہ میں ہجرت کر کے ساتھ آئے تھے جو میدانوں میں جنگیں ساتھ لڑتے تھے ایون دے ویلائک پوشٹ میں اور آپ تو پتہ نہیں پہچانے بھی جائیں گے کہ نہیں اصل فکر تو مجھے اور آپ کو کرنی ضروری ہے انہوں نے سوال کر کے ہماری لئے کام آسان کر دی انہوں نے کہا جو چاہے اپنے وضو کے آزا کی چمک جتنی چاہے بڑھا لے یہ وضو ہے آزا چمکیں گے جہاں جہاں تک پانی پہنچا ہوگا وہ چمکیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم شافیہ محشر ساکیہ قوسر پہچانیں گے وضو کے آزا گواہی دیں گے اور پھر وضو کے آزا جہاں جہاں تک پانی پہنچے گا یو حلاؤنا وہ زیورات پہنائے جائیں گے تو اپنے وضو کے آزا کی چمک کو بڑھانے کے لیے ہر وقت باوضو رہنا وضو کے اوپر نماز کیلئے تازہ وضو کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بنا سمار کے کرنا تین تین دفعہ وضو کے آزا کو اچھی طرح سے دھونا یہ سب وضو کی آزا کو چمکانے کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ اور حوض کوسر ہی کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ میں اپنے حوض پر ہوں گا میں اپنے امت کی کچھ افراد کو ان کے قیافے سے پہچانوں گا یعنی این ممکن ہے ان کے سجدے کے آزا چمک رہے ہیں نمازی تھے بھئی وضو کرتے تھے ان کے وضو کے آزا چمک رہے ہیں میں ان کے قیافے سے ان کو پہچانوں گا لیکن میں دیکھوں گا کہ ان کو میری طرف آنے سے روکا جا رہا ہوگا میں پوچھوں گا کہ ان کو میری طرف آنے سے کیوں روکا جا رہا ہے تو مجھے بتایا جائے گا آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے پیچھے دین میں فلا اور فلا نئی چیزیں ایجاد کی تھی یہ بدتی تھے بدتیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم امتی کی شکل میں پہچاننے کے باوجود حضر قوسر کے پانی پلانے سے محروم کر دیے جائیں گے اسی لئے بدتوں سے روکا جاتا ہے وہ کچھ دنوں کے روزیں ہیں وہ کچھ راتوں کی عبادت ہے وہ کچھ خاص شکل میں قرآن پڑھنا ہے وہ سب وفات کے بعد کی بدتیں اسی لئے منع کیا جاتا ہے پھر جب منع کیا جاتا ہے اور بدتوں کی حقیقتوں پر بات کی جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں بتا نہیں یہ قرآن پڑھانے والے اتنی میم میخیں کیوں نکالتے ہیں اتنے بالوں کی خال کیوں اتارتے ہیں آخر کرتو ہم نیکی رہے اسی لئے نیکیوں سے روکا جاتا ہے کیونکہ قلو بدت انزلالہ اور جس نے کسی بدتی کی عزت کی لائی سامننا ایک بدت کو مٹانا سو شہیدوں کا عجر ہے اور ایک سنت کو جاری کرنا سو شہیدوں کا عجر ہے اور بدتوں کو مٹانے کا طریقہ یہ ہے کہ محبتوں سے سنتوں کو رائج کر دیجئے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اتنی خوبصورت ہیں اتنی پیاری اتنی میٹی اتنی حکمتوں سے لبریز ہیں کہ یہ سنتیں جب رائج ہوئیں گی نا تو خود ہی انشاءاللہ بدتیں نکل جائیں گے بدتوں پر جھگڑنے اور لڑنے اور تنقید کرنے کی بجائے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں رائج کرنے کا عمل اپنایے انشاءاللہ جیسے آئیں تھی ویسے ضرور نکل جائیں گی ہم نے تمہیں قوسر عطا کیا پس تم اپنے رب کیلئے نماز پڑھو اور قربانی کرو گویا نعمتوں کے ملنے پر کرنے کے کام کیا ہے نماز کا پڑھنا اور نعمت کو اللہ کی نامیں قربان کرنا انشانیہ کا ہوالابتر اس میں کوئی شک نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی کا دشمن ابتر ہوگا ابتر کا مطلب ہے جس کی جڑ کٹ جائے اصل میں اس کے پیچھے وہ روداد موجود ہے کہ مکی دور میں حضرت فاطمہ حضرت قدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بیٹے قاسم اور عبداللہ تویب اور تاہر لکب یہ دو بیٹے پیدا ہوئے اور ایک کے بعد دوسرا بیٹا چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بہت دکھ کا موقع بہت غم کا پہاڑ اور بہت گھبراہت اور پریشانی کا موقع تھا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ چچا سورہ لحب کل ہم پڑھیں گے ابو لحب کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے بیٹے کی بھی وفات کی خبر ملی تو یہ مکہ کی گلیوں میں خوشیاں کرتا ہوا اور خوشخبریاں پھیلاتا ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ من ذالک ان کی جڑ کٹ گئی ہے اب ان کا کوئی نام لیوہ نہیں رہا نرینہ اولاد نہیں رہی تو پھر کیا ہے پھر کوئی نام لیوہ نہیں رہا یہ مشکین مکہ کا طریقہ ہے یہ ہمانے یہ غود کی اڈاپٹڈ رسمیں آپ نے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بچوں کو اور ان کے اہل خانہ کو لے کر کہا تھا اللہ محاذہ اہلی ہم کہتے ہیں کہ صرف بیٹوں سے ہی نسل چلتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل ان کی بیٹی سے چلی تھی بیٹیوں سے کراہت نہ کیا کرو بیٹیوں کے حق نہ کم کیا کرو بیٹیوں میں عدل کیا کرو تم سمجھتے ہو تمہاری نسل تمہارے بیٹوں سے چلے گی نہیں عدل کرو تمہاری نسل تمہاری بیٹیوں کی حلادوں سے بھی چلے گی یہ تمہاری ضریعت ہے یہ تمہاری نسل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے کہا کہ ناظر بللہ ان کی جڑ کٹ گئی ہے ان کی نسل ختم ہو گئی ہے اللہ نے کہا اِنَّ الشَّانِيَاكَهُوَ الْأَبْتَر اس کو تنبی بھی دے دی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رستے و زخم پر مرہم بھی رکھ کے آپ کو تسلی بھی دے دی گئی اور ایسا ہی ہوا جیسے عالم الغعیب رب نے فرما دیا تھا اللہ کی الفاظ بھی سچے ہیں اللہ کے وعدے سے زیادہ پکا وعدہ کس کا ہے واقعی اگر آپ دیکھیں تو ابو لحب کی جڑ کٹ گئی ابو لحب کی جڑ کٹ گئی ابو جہل کی جڑ کٹ گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی اور جو عداوت رکھنے والے ہیں ان کی جڑ کٹ گئی آپ تاریخ کے اور آگ کللٹ کے دیکھ لیجئے کوئی ابو لحبی نظر نہیں آتا کوئی ابو جہلی نظر نہیں آتا لیکن آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ بھی جاری ہے سید بھی موجود ہیں ہاں صدیقی بھی موجود ہیں غیلوی بھی موجود ہیں عثمانی بھی موجود ہیں اور سارے کے سارے فاروقی بھی موجود ہیں یہ سب موجود ہیں اگر نہیں موجود تو نہ ابو لحبی موجود ہیں اور نہ ابو جہلی موجود ہیں ان کی نسلیں بھی کٹ گئی ان کی جڑ بھی کٹ گئی اللہ کی بات بھی سچی اللہ کا وعدہ بھی سچا عالم الغیب بھی اللہ اللہ ملغیوب بھی اللہ اللہ اپنی پہچان اور ایمان اتا فرما اللہ توحید اتا فرما اللہ شرک سے بچنے کی توفیق اتا فرما مکی صورت ہے ایک رکو چھے آیات ترتیب کے اعتبار سے ہنڈرڈ نائنٹھ نمبر پر آنے والی صورت ہے کافروں کو بڑے ایک اگریسیو اور جارہانہ طریقے سے ایک اناؤنسمنٹ کرنے کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کافروں کے ساتھ ایک بڑے اگریسیو اور ایک بڑے جارہانہ طور پر ایک اعلان اور ایک ڈیکلریشن اور ایک اناؤنسمنٹ کی طرف مائل کیا جا رہا ہے اصل میں اگر ہم دیکھیں تو یہ مکہ کے دور کے اس پس منظر میں یہ صورت نازل ہوئی جہاں ڈیفرنٹ سیٹویشنز اور ڈیفرنٹ کنڈیشنز اور سینیریوز کرپ آپ کرتے تھے کہ مشرقین مکہ would like every often on they would come up with a new suggestion وہ ایک نئے مشورے کے ساتھ آتے تھے اور ان کا ایک نیای لائے عمل ہوتا تھا ڈیفرنٹ سیجیشنز جو تھیں وہ reconciliation کی اور compromise کی وہ لے کر آتے تھے اور مسالحت کے مسالحت کے مختلف مشورے لے کر آتے تھے مثلا ایک دفعہ وہ آئے اور انہوں نے کہا حضرت ابو طالب ہی کو بیچ میں ڈالا اور انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ یہ ایک سال ہمارے بوتوں کی عبادت کر لیں اور ایک سال ہم ان کے اللہ کی عبادت کر لیں let's like re-compromise اور کچھ reconcile کریں تاکہ یہ جھگڑا تو ختم ہو تنازہ تو ختم ہو پھر ایک دفعہ وہ یہ مطالبہ جو ہے وہ لے کر مشورہ لے کر آئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ وہ کیا کریں وہ ہمارے بوتوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں ہم ان کے نظام کے خلاف اور ان کے تین کے خلاف برا بھلا کہنا چھوڑ دیتے ہیں پھر ایک دفعہ directly نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے کہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ ولید بن مغیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ بھتیجے بیٹھے واتے رئیس مکہ کے سارے سردار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے تو ولید بن مغیرہ نے کہا کہ اچھا دیکھو ٹھائرو میں ذرا جاتا ہوں میں کہتا ہوں اور پھر ولید بن مغیرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ بھتیجے اپنے قبیلے کے بھائی کے بیٹے تھے تو بھتیجے تم نے ہماری بستی کو ایک عجیب سی مصیبت میں ڈال دی ہے اور تم نے ایک عجیب سا کوئی ان کو طریقہ سکھا دیا جس کی وجہ سے بھائی بھائی کا دشمن بیٹا باپ کا دشمن بیٹی ماں کی دشمن بن گئی ہے دیکھو اگر یہ سارے کے سارے کام سے تمہارا غرض یہ ہے نا کہ تم سردار بننا چاہتے ہو تو آؤ ہم تمہیں سرداری دے دیتے ہیں اور ہم تمہیں حکومت دے دیتے ہیں اگر تم مال چاہتے ہو تو ہمیں بتاؤ ہم تمہیں ڈھیر سا مال دے دیتے ہیں اب دیکھیں کہ جس کی جیسی سوچ ہوتی ہے جس کی جیسی آٹلک ہوتی ہے وہ اسی آئینے میں دوسرے کو بھی دیکھتا ہے اور اگر تم کسی خوبصورت عورت سے شادی چاہتے ہو تو ہم تمہیں بتاؤ ہم تمہیں کسی بڑی مالدار خوبصورت عورت سے تمہاری شادی کرا دیتے ہیں اور اگر تمہیں کوئی جنون ہے کوئی جادو کا اثر ہے تو ہمیں بتاؤ ہم بہترین عطبہ سے بہترین جادو گروں کاہنوں سے تمہارا توڑ کروا دیتے ہیں علاج کروا دیتے ہیں مطلب کوئی بات تو کرو کوئی سیٹلمنٹ تو کرو تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب فرمایا تھا کہ آپ نے جو کہنا تھا کہہ لیا اور پھر آپ نے صورت پڑھی اور پھر وہ ولید بن مغیرہ بدلے وے چہرے کے ساتھ واپس گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر حضرت ابو طالب کے پاس آتے تھے کہ ان سے کہو کہ یہ باز آ جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور میرے ایک ہاتھ میں چاند رکھنے تو بھی میں جو کر رہا ہوں میں نہیں چھوڑوں گا ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ دیکھیں چچا میں ان کو وہی کلمہ بتا رہا ہوں کہ اگر اس کلمے کو مال لیں گے تو عرب کیا عجم بھی ان کے زیرے نگی آ جائیں گے تو انہوں نے کہا کونسا کلمہ آپ نے فرمایا ہے لا الہا اللہ اور یہ پاؤں پٹختے ہوئے نکل گئے تو there were like different occasions جب یہ different proposals or suggestions لے کر آتے تھے کسی ویک conciliation کے compromise کر لینے کے باہمی mutual agreement اور مسالخت کی suggestions لے کر آتے تھے سو ہیر سورہ کافرون میں once for all یہ declaration دے دی گئی کہ آپ کہہ دیجئے آپ announce کر دیجئے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمیں فضیلت پتا چلتی ہے سورہ کافرون بہت دفعہ نمازوں میں پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مغرب کی نماز میں فجر کی نماز میں کچھ موقعوں میں پڑھنا ثابت ہے اور سب سے زیادہ بڑھ کے وطر کی دوسری رکت میں وطر کی پہلی رکت میں سورہ الالہ دوسری رکت میں سورہ کافرون اور تیسری رکت میں دوسری رکت میں ہم روز رات کو پڑھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں یہ بسکلی declaration and announcement تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں اور آپ کے توسع سے یہ اعلان مجھے اور آپ کو بھی کرنے کو کہا جا رہا ہے آپ کہہ دیں کہ اے کافروں میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں نہ کہہ دو کہ میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو اور نہ تم ان کی عبادت کرنے والی ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں مطلب it is like tit for tat دیکھو تم بھی تو اس کی نہیں مانتے جو میں تمہیں بتاتا ہوں تو بس ٹھیک ہے same holds true میں بھی پھر وہ نہیں مانتا جو تم مجھے بتاتے ہو اور نہ تم ان کی عبادت کرنے والی ہو جن کی میں عبادت کرتا ہوں تو پھر کیا ہے categorical announcement لَكُم دِينُكُم ولیٰ دِين تمہارے لیے تمہارا دین ہے میرے لیے میرا دین ہم دونوں کے دین فرق ہے دین کس کو کہتے ہیں دین کہتے ہیں ذابطہ حیات زندگی گزارنے کا طریقہ mode of life code of ethics total clear highlighted black and white مسورہ کافرون میں announcement ہے کہ کافروں کو یہود کو خنود کو نصارہ کو جیوز کو سب کو کیاٹک اورکلی بتا دو تمہارے لیے تمہارا ذابطہ حیات ہے تمہارے لیے تمہارا code of life ہے تمہارے لیے تمہارا lifestyle ہے میرے لیے میرا اپنا acceptable code of life ہے وہ جس کے لیے اللہ نے فرمایا نا وَمَنْ يَبْتَغِيْ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينَ نہیں جو لوگ اللہ کے علاوہ کوئی اور دین کا طریقہ لے کر آئیں گے فَلَنْ يُقْبَلَ اللہ خُو اس کے قبول نہیں ہوگا میرے لیے وہ code of life ہے جس کے لیے اللہ نے کہا ہے اُدْخِلُو فِسِّلْمِ قَافَ پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ اللہ نے کہا ہے اتی اللہ کرو اتی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کرو اللہ نے کہا ہے سمینا کرو واتوانا کرو اللہ نے کہا ہے اسلم کے بعد اسلم تو کرو اللہ نے کہا اپنے اوپر سبغت اللہ چڑھا لو تو بس میرے لیے میرا اپنا دین کا سسٹم code of life ہے میں اسی کے مطابق زندگی گزاروں گا اللہ کے نزدیک اِنَّتْ دِينَ اِنَّ اللَّهِ الْإِسْلَام اللہ کے نزدیک صرف acceptable code of life وہ ہے تو میں بھی صرف اسی acceptable code of life کے مطابق زندگی گزاروں گا بیسکلی سورہ کافروں جب ہم اپنی نماز میں ہاتھ باندھ کے announce کر رہے ہوتے this is a declaration this is an announcement یہ وعدہ بھی ہوتا ہے declaration بھی ہوتی announcement بھی ہوتی ہے جو ہم speak out کر رہے ہوتے ہیں ہم اپنے نفس کو بتا رہے ہوتے ہیں یہ announcement ہے یہود اسائیوں اور نصاروں اور میرے نفس کو بھی کہ یہودیوں تمہاری خوشیاں آئے یہود اسائیوں نصاروں نون مسلم تمہاری خوشیاں تمہاری غمیاں تمہارا کھانا پینہ پہننا اورنا کاروبار دھندے تمہاری ولادتیں تمہاری موتیں تمہارے تہوار تمہارا تمدن تمہاری معیشت تمہاری معاشت سب فرق ہے ہمارا یہ سب کچھ فرق ہے just for an example یہ clear لکم دینو کم ولی و دین means what practical life on the ground reality this is an announcement دیکھو تم سود کھاتے ہو تم سودی نظام بینکاری کو ڈاپ کرتے ہو ہمارا نظام معیشہ جو ہے وہ کیا ہے وہ زکاة اور صدقات کے اوپر چلتا ہے تم بے خیائی فہاشی اور ریانی کا نظام رائج کرتے ہو ہم لباس تقوی ہم حیاء کی ردا وہ جو ہے ہمارا وہ سسٹم آف لائف ہے تم ہالوین کرتے ہو نیو یور ایوز بناتے ہو ہمارے لئے ہمارا عید الفطر اور ہمارا عید زہا ہے تم ہائے ہلو بائے کہتے ہو ہمارے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یا فی امان اللہ تم اپنی بیٹیوں کے لئے برائیڈل شاوز کرتے ہو ہم اپنی بیٹیوں کو اور تم اپنے میریج ایوینٹس کرتے ہو ہم اپنی بیٹیوں کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے صرف سادگی سے اس لئے رخصت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے تم کرتے رہو اپنے برائیڈل شاوز تم کرتے رہو اپنے میریج ایوینٹس ہمارے لئے سنت کی الفاظ موجود ہیں حدیث کی تعلیمات موجود ہیں کہ وہ نکاح جس میں اخراجات سب سے زیادہ کم ہوتے ہیں اس میں برکت سب سے زیادہ ہوتی ہے ہم اپنی بیٹیوں کو ان تمام خرافات کے بغیر رخصت کرتے ہیں یہ ہمارا تمدن ہماری اسلامی معیشت ہے یہ ہماری ثقافت ہے تم اپنے بچوں کی سال گرائے مناتے ہو تم ہیپی برڈے کے کیٹ کارتے ہو تم ہیپی برڈے کے گانے گاتے ہو ہم ہر سال یہ یاد رکھتے ہیں ہم فکر آخرت کرتے ہیں ہم سفر ادم کی تیاری کرتے ہیں ہر سال ہمیں اللہ کی ملاقات کے قریب کرتا ہے تمہارا سے دنوں کو فادرز ڈے اور مدرز ڈے بناتے ہو ہمارا ہر دن ہمارا ہر دن ہمارے ماں کے قدموں تلے ہماری جنت ہے ہمارا ہر دن مدرز ڈے ہے ہمارا ہر دن وَبِالْوَالِدَيْنِ اِسَانَا کا دین ہے ہماری اور تمہاری زندگیاں ایک نئی ہیں یہ ہے وہ وعدہ جو ہم ہاتھ بان کے قبلہ روح ہو کے ہم انانسمنٹ کرتے ہیں ڈیکلریشن کرتے ہیں اللہ سے وعدہ اور قول و قرار کرتے ہیں اس کے بعد سلام پھیرنے کے بعد انہی یہود انہی حیسائیوں انہی حنود انہی کے طریقے انہی کا کھانا انہی کا پینہ انہی کے لباس انہی کے تہوار انہی کی معیشت انہی کی معاشرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا تھا جس نے کسی غیر قوم کی مشابخت کی وہ گویا انہی میں سے اللہ ہمیں حدیث دینکم ولیہ دین کے اعلان کو اپنی زندگی میں رائج کرنے کی توفیق عطا فرما سورہ النصر ایک رکو تین آیات ترتیب کے اعتبار سے ایک سو دسویں نمبر پر آنے والی چھوٹی سی سورہ جو زندگی کی خوشحال نعمتوں کی حالت میں ملنے والی حالت کا ایک بہت خوبصورت پیغام دیتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ازا جا انصر اللہ والفتح جب اللہ کے مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھ لیں کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں تو پھر کیا کریں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ وَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ آپ اللہ کی تسبیح کریں اور استغفار کریں کیوں اِنَّهُ کَانَ تَوَّابًا کہ بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے سورہ نصر قرآن کی آخری نازل کی جانے والی سورتوں میں سے ایک سورت ہے اور اس میں جب جا نصر اللہ کا تذکرہ ہے تو اس سے مراد فتح مکہ کی خوشخبری ہے فتح مکہ کی خوشخبری ہے اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ جب یہ سورت نازل ہوئی تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی خوشخبری کی خبر بھی بتائی گئی اور ساتھ ہی آپ کی وفاد کی خبر بھی دے دی گئی کیونکہ اس کے ذریعے آپ کے مشل کی تکمیل اور آپ کی زندگی کے مقصد کی تکمیل کا پیغام دینے کے بعد ساتھ ہی وسالے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دے دی گئی اس کے بعد وہ ایک موقع ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عائشہ فاطمہ رضی اللہ تشریف لائی تھی تو انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ کے کان میں کچھ فرمایا تھا اور وہ رونے لگیں تھی اور پھر اس کے بعد انہوں نے کچھ فرمایا وہ چپ ہو کر قدر حوصلے میں آکے ہلکا سا مسکرا دین اس وقت تو مہات المومنین ندگر تھی انہوں نے کچھ نہیں پوچھا بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ نے جب سوال کیا کہ محمد صلی اللہ سے انہیں کیا فرمایا تھا اور بعد میں کیا خبر دی تھی تو حضرت عائشہ اور فاطمہ رضی اللہ نے فرمایا کہ پہلے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کی خبر دی تھی تو ظاہر ہے فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا اتنی لادلی پیاری بیٹی ہاں والد کے جدائی کی خبر پہ تو ہم لوگ تڑپ اٹھتے ہیں بلک اٹھتے ہیں تو یہ تو والدی رحمت اللہ لالمین ہے اور یہ تو بیٹی فاطمہ تو زورہ ہے تو فرماتی ہیں کہ بس جب مجھے وہ خبر دی تھی تو اس لیے میں رو پڑی تھی اور پھر فرماتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی کہ تم مجھ سے سب سے پہلے ملوگی تو بس پھر میں والد کے ساتھ ملنے کی کشکبری پہ میں مسکرہ دی تھی اللہ اللہ ہم بیٹیوں کو بھی ہمارے والدوں کے ساتھ جنت میں جمع فرما دینا اللہ ہماری جدائیوں کو جنت کی ملاقاتوں سے دور کر کے ان ملاقاتوں میں ہماری آنکھیں تھنڈی کر دینا اللہ ہمیں وہاں پہ سب کو اگلے پچھلوں کے ساتھ جمع فرما دینا تو یہ وہ فتح مکہ کی خوشکبری تھی جس کا یہاں پر تذکرہ کیا جا رہے کہ آپ جا فاتح مکہ بن کے داخل ہوں گے اور پھر اس کے بعد فتح مکہ کے بعد آپ دیکھیں گے کہ فتح مکہ اور مکہ کے بعد جب مکہ کو بھی اور مدینہ کو بھی اسلامی جمہوریہ بنا دیا گیا تھا اور اسلامی ریاست کے حصے بنا دیا گیا تھا تو پھر تو پورے جزیرہ تل عرب پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی دھاک بیٹھ گئی تھی اور پھر جوک در جوک گروہ اور وفد اور گروپس آ رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفد دعوتی بھیج رہے تھے تو اس غلبہ اسلام کی خوشکبری دی جاری اور اس فتح مکہ کی خوشکبری یہاں پر کانکویسٹ آف مکہ یا فتح مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بہت بڑی کامیابی تھی اب جس سوچیں نا کہ آٹھ سال پہلے جس ایٹ یئرز بیفور دو ہول ایونٹ ایک لٹا پھٹا چھوٹا سا کافلہ دو فراد کا اور اس سے پہلے صحابہ اکرام بھی ایسے ہجرتیں کر کے مکہ سے مدینہ جاتے ہیں اور جسٹ آٹھ سالوں کے بعد وہ فاتح مکہ کانکرور آف مکہ بن کے داخل ہوتے ہیں یہ چھوٹی کامیابی نہیں ہے اور پھر اس کانکویسٹ آف مکہ کے بعد پورا جزیرہ تل عربی عمد آتا ہے وفود کی شکل میں یہ بہت بڑی کامیابی ہے تو اتنی بڑی نعمت اتنی بڑی کامیابی اتنی بڑی فتح کے ملنے پر کیا کریں آج ہم کیا کرتے ہیں نعمتوں کے ملنے پر آج ہم کیا کرتے ہیں کامیابیوں کے ہونے پر یہاں بحثیت قوم ہی اگر دیکھ لیں پاکستان کا ڈے آف انڈیپینڈنس اور چودہ اگست آج کیسے منایا جاتا ہے بہت بڑی کامیابی تھی بہت بڑی کامیابی تھی لیکن مجھے بتائیں وہ تو اللہ کی نعمت اور انعام تھا اس کے بعد ہم نے اس نعمت کے ساتھ کیا 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 کامیابی کا حال کیا ہم نے تو اس ملک کو دو ٹکڑے کر دیا کیا کیا ہم نے جہاں پر وہ تھا اسے برے حال میں بدحال کر کے اگلی نسل کو ہم تھما رہے ہیں اور لیکن پھر بھی اس کے باوجود چودہ اگست کو سیلیبریٹ کرنے کا طریقہ ہے کہ پورے ملک میں انرجی کرائسس ہے بجلی کی کمی ہے لوڈ شیڈنگز ہو رہی ہیں لیکن پورے کہ پورے ملک کے اندر جو ہے وہ دیے جلا دیے جاتے ہیں لائٹنگز کر دی جاتے ہیں بجلیاں جلا دی جاتے ہیں کم کموں کے ساتھ شہر کو چراغہ کر دیا جاتے ہیں اور یہ صرف کہاں کیا جاتا ہے فیس پینٹنگیں کر کے کرتے اتار کے جسموں کے اوپر پاکستان کے جھنڈے پینٹ کرا کے گاڑیوں سے نکل کے آدھے بدنوں کے اوپر وہ جھنڈے بنا کے ننگے ناچ ناچے جاتے ہیں موسیقی کے اوپر ڈھولتاشوں کے اوپر بجوں کے اوپر موٹر سائیکلوں کے گاڑیوں کے سلنسر اٹھار کے لوگوں کی نیندیں برباد کی جاتی ہیں یہ خوشیاں منانے کے طریقے یہ کامیابی اور فتوحات کے جو ہے وہ سیلیبریٹ کرنے کے طریقے اور ہمارے ذاتی زندگی میں بھی خوشیاں اور کامیابیوں کسی بچے کے بہت اچھا ریزلٹ آجاتے ہیں تو وی اٹھو اوپ ویری گریٹ گیٹ ٹوگیدر اور اس میں موسیقی اور ناچ اور گانا اور ریاں اور دکھاوہ اور اسراف اور نمود و نمائش آپ یہ دیکھ لیجئے اللہ سبحانہ تعالی اتنی بڑی کامیابی اتنی بڑی فتح اتنی بڑی نعمت کے شاملی خال ہونے پر کیا کہہ رہے ہیں کوئی ڈھول کوئی باجے کوئی تاشے کوئی لائٹنگ کوئی جو ہے وہ روشنیاں چلانا کم کمیں جلانا فیس پینٹنگیں کرنا کوئی دھمالیں ڈھول بجانا نہیں ہے کیا کرو فَسَبِّخ بِحَمْدِ وَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ اللہ کی حمد و سنا کرو اس کی پاکی اور بزرگی بیان کرو نعمت کے پرچے کامیابی اور ترقی کے پرچے پر پہلا کام کیا ہے ذکرِ الٰخی ذکرِ الٰخی الحمدللہ الحمدللہ کا کلمہ اللہ کی حمد و سنا کرو اللہ کی پاکی اور بزرگی بیان کرو جس نے یہ نعمت تمہارے شاملِ خال کی ہے جس نے تمہیں اس کامیابی سے مالہ مال کی اپنی رحمتوں اور برکتوں سے اور کیا کرو وَاسْتَغْفِرْ نعمت اور کامیابی اور ترقی کے ملنے پر استغفار کرو میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں استغفار کیوں کرو کیونکہ کئی دفعہ انسان دنیا کی نعمتوں کو حاصل کرنے کی چکر میں اتنا اندہ بیرہ ہو جاتا ہے کہ کبھی کبھی اللہ کی نافرمانی ہو جاتی ہے کبھی حدود سے تجاوز ہو جاتا ہے کبھی حرام کا ارتکاب ہو جاتا ہے تو نعمت کے چکر میں جب بلائنڈڈ تھے تو تم سے نافرمانیاں ہو گئیں تو نعمت کے ملنے اور ترقی اور کامیابی کے ملنے اور فتح کے ہم کنار ہونے پر استغفار کر لو پھر بس اوقات نعمت ملتی ہے ایک دم سے کامیابی ملتی ہے تو انسان کے دل میں ہلکا سا تقبر آ جاتا ہے ایک غرہ گھومنڈ آ جاتا ہے سپیریورٹی کمپلیکس احساس سے برطری آ جاتا ہے کبھی اپنے زورے بازو پر اعتماد آ جاتا ہے دیکھا میں کتنی سیانی تھی سمجھدار تھی میں نے کتنی محنت کی کتنے پاپڑ بے لے میں ہوں ہی بڑی سنسبل یہ اگر تمہارے نعمت کے دل نعمت کے ملنے پر یہ احساس آ گیا تو استغفار کرو اور مستقبل میں بھی جب نعمت کامیابی ترقی ملتی ہے تو امکان ہے کہ عیش میں یاد خدا ہی نہ کہیں بھول جائے تیش میں خوف خدا ہی نہ کہیں بھول جائے تو مستقبل کے لئے بھی استغفار کو اور توبہ کو اپنا معمول بنا لو یاد رکھو کہ اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور اللہ بڑا مہربان ہے اللہم جعلنی من التوابین وجعلنی من المتطخرین ربنا لا تزیق قلوبنا بعد از خديتنا وحب لنا من لدن کا الرحمہ انکانت الوحاب سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرك و نتوب علیک سبحان ربک رب العزت یم ما یسفون والسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین سُم آمین موسیقی